زیا تمہارے منع کرنے کے باوجود شاید تیب نے تمہارے سو جانے کے بعد بہت چڑھا لی اس کا نشہ ابھی تک نہیں اترا گوپال مجھے دیکھ کر مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیکھو زیا یہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ تیب نے کہا میں نے گوپال کی نظر بچا کر اسے گھورا وہ سٹ پٹا گیا اسے نشب میں بہکنے کے لیے کچھ کھانے پینے کے ضرورت نہیں پڑتی یہ پرابلم اسے بچپن سے ہے میں نے مسکرا کر اس سے ہاتھ میں لیا ویسے انیتہ ہے کہاں میں تو سمجھا تھا وہ چلی گئی ہوگی آئیے میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں گئی پھر میں تیب کی طرف پلٹا تم نے چائے کا بندوبست کروایا کیوں لڑکا نہیں آیا کیا گوپال چلتے چلتے رک گیا آ گیا ہے بنا رہا ہے میں نے اسے پراتھے بنانے کو کہا ہے تیب نے جواب دیا میں گوپال کو لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں انیتہ تھی وہ کمرے میں نہیں تھی لیکن باثروم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے تیب ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا گوپال نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا پھر بولا کمال ہے یہ میرے ہی گھر کا کمرہ ہے مگر میں نے یہاں شاید دوسری بار قدم رکھا ہے غالباً یہ کمرہ آپ کی بیوی نے سیٹ کروایا ہوگا اپنے لیے میں نے بھی کمرے کا بھرپور جائزہ لیا میں تو جی اس نعمت سے ہی محروم ہوں وہ ہنسا کیا مطلب مطلب یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی وہ چونکا پھر بول اٹھا یہ تیب کیا کہہ رہا تھا میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آئیں کیسی باتیں میں نے سوال کیا وہ کہہ رہا تھا کہ انیتہ قتل کر دی گئی تھی کوئی آکا باگیا نام کا آدمی آیا تھا وہ ٹھیک ہو گئی اور کوئی پوری سرار چیز تمہارے پیچھے پڑی ہے ویسے یہ نام آکا باگیا میں نے کہیں اور بھی سنا ہے ہوا کیا تھا نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں دراصل یہ تو درست ہے کہ ایک پوری سرار طاقت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں اس کے بارے میں ٹھیک سے جانتا ہی نہیں آپ کو کیا بتاؤں انیتہ والا معاملہ بھی میرا خیال ہے کہ اسی طاقت نے ہماری نظر بندی کر دی ہوگی وہ بے خبر سو رہی تھی اور ہمیں لگا جیسے مر چکی ہے یہ سچ ہے ایک اسے نہ سمجھا پایا تھا نہ میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں ویسے طیب کو میں جانتا ہوں وہ ہنسا ہے بہت چھوڑو این اسی لمحے انیتہ سر پر تولیا لپیٹے باہر آ گئی اس نے گوپال کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تم گئی نہیں ہاں مجھے خود بھی حیرت ہے پتہ نہیں گوپال مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے جیسے میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں وہ بلکل میرے سامنے بیٹھ گئی خوشی سے اس کے چہرے پر روشنی سی پھیلی ہوئی تھی وہ پرسوچ انداز میں مجھے دیکھنے لگی میں خاموش بیٹھا تھا طیب اور گوپال فضول قسم کے مزاق کرتے رہے انیتہ بھی ان کے ساتھ شریک تھی وہ کبھی کبھی اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھ لیتی اس کی آنکھوں میں چاہت کی گہرائی تھی میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا بس ایک احساس تھا کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے بہت خوفناک قسم کا جس میں شاید سب کچھ بہ جائے اور میں میں کتعی بے بس ہوں میں خالی کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا میری نگاہ انیتہ پر پڑی جو مجھے بہت اور سے دیکھ رہی تھی میں نے نگاہ چورا لی تیب گھنٹہ بھر کے بعد مجھے اٹھا دینا شاید میں سو جاؤں پھر میں وہاں رکھا نہیں گوپال سے ہاتھ ملا کر انیتہ سے اجازت لے کر میں اپنے کمرے میں چلایا میرا ارادہ سونے کا تھا مگر بستر پر لیٹتے ہی میری نیند اور تھکن غائب ہو گئی ہزاروں باتیں دماغ میں گونجنے لگیں میں پتہ نہیں کب تک سویا اور کیسے سویا شام کو تیب نے مجھے اٹھا دیا زرہ دیر بعد انیتہ چائے کی ٹرے اور پیٹیز لے آئی مجھے پیٹیز دیکھ کر ہی بھوک کا احساس ہوا ہم نے چائے کے ساتھ ہی اپنی بھوک بھی مٹائی اسی دوران میں کمرے میں خاموشی چھائی رہی کبھی کبھی میری نگاہ تو انیتہ کی نرم نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ آتی تیب کا سارا دھیان صرف کھانے اور پینے میں تھا رات کافی گزر چکی تھی تیب کپڑے بدلنے کے لیے گیا تو تنہائی میں خوف مجھے جکڑنے لگا انیتہ میرے سامنے تھی میں نے اٹھنا چاہا اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے لگا جیسے کہیں دور سے تیز آندھی آ کر پوری شدت سے میرے وجود میں چکر کھانے لگی ہو میں توفانی ہواوں کی زد میں تھا دماغ چکرا رہا تھا ہاتھ پیروں کی جان نکلی جا رہی تھی میں پوری قوت سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پکڑ لیا میں نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا وہ تیب تھا اس کے چہرے کے قریب ہی مجھے آکھا باگیا کا چہرہ بھی دکھائی دیا دھول میں اٹھا آنکھوں میں ویشت سمیٹے وہ سراسیما سا تھا وہ زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ تیب سے کچھ کہہ رہا تھا انیتہ میرے سامنے بیٹھی تھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی مجھے اس کے وجود میں ساتھوں رنگ کھلتے محسوس ہو رہے تھے کوئی میرے اندر بیٹھا اسے دبوچ لینے کی ترگیب دے رہا تھا ایساب چٹک رہے تھے تیب اور آکھا باگیا کچھ کہہ رہے تھے اچانک تیب میرے بلکل قریب بیٹھ گیا وہ بار بار مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا پھر وہ انیتہ سے کچھ کہتا میں نے دیکھا کہ انیتہ کے سر پر اس نے کوئی کپڑا ڈال دیا تھا انیتہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا بس اتنا یاد رہا کہ کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا تھا اور وہاں میں اکیلا نہیں تھا کوئی میرے ساتھ تھا کوئی نرم اور گرم وجود پھر شاید میں سو گیا یا بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو میں اپنے بیٹروم میں تھا اور اکیلا نہیں تھا میرے بستر پر میرے پہلوں میں انیتہ موجود تھی وہ کروٹ لیے تھی میں گھورا گیا شاید کل کی طرح وہ آج پھر قتل ہو چکی ہو میں نے بے ساختہ تیب کو پکارا اور اچھل کر بستر سے اتر گیا میری چیخ سن کر انیتہ گھورا کر اٹھ بیٹھی ساتھ ہی تیب نے دروازہ کھول دیا کیا ہوا کیا ہوا دونوں نے ایک ساتھ پوچھا یہ یہ تیب مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا انیتہ بستر سے اتر کر میری طرف بڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر پریشانی تھی جبکہ تیب پرسکون تھا بلکہ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی آپ پریشان نہ ہو بھابی یہ تیب تھا جو انیتہ سے مخاطب تھا بھابی میرے موہ سے بے اختیار نکلا اور میں سوفے پر بیٹھتا چلا گیا بھابی آپ چائے بنا کر لائیں شاید زیاہ کی طبیعت کچھ خراب ہے اب تیب میرے اور انیتہ کے درمیان میں آ گیا تھا میں انیتہ کے چہرے پر اس جملے کا ردیعمل نہیں دیکھ سکا وہ کمرے سے باہر چلی گئی تیب میری جانے پلٹا تیب یہ یہاں اور مبارک ہو زیاہ تمہاری شادی ہو گئی کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا میں چیخ اٹھا پلیز زیاہ میں ابھی سب کچھ بتاتا ہوں مگر یوں واویلہ نہ مچاؤ ہم انیتہ پر کسی قسم کی کوئی خوفناک بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے اگر رات میں نے تمہارا نکاح نہ پڑھا دیا ہوتا تو شاید ہم دونوں بلکہ تینوں یہاں نہ ہوتے اور میں وہاں جہنم میں اکیلا تم دونوں کے بغیر بہت اداس ہوتا بکواس مت کرو سیدھی طرح جواب دو غصے اور صدمے سے میرا بدن کام پر رہا تھا زیاہ اب تیب واقعی سنجیدہ ہو گیا اس نے میرے بلکل سامنے بیٹھ کر کہنا شروع کیا کل رات شاید بہت خوفناک توفان آنے والا تھا تمہیں یاد ہے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہاں پھر پھر اچانک تمہاری کیفیت بدلنے لگی انیتہ تمہاری طرف متوجہ نہیں تھی مگر میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو جانتے ہو مجھے کیا لگا وہ مجھے گوھر سے دیکھنے لگا پھر بولا مجھے لگا جیسے روبرٹ میرے سامنے آ گیا ہو کیا میں نے بے ساکتہ پہلے اپنے بدن کو دیکھا پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا نہیں اب سب ٹھیک ہے طیب نے جلدی سے کہا میں تو شاید کچھ بھی نہ کر پاتا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا دروازے پر کوئی ہے جو زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا میری نگاہ انیتہ پر پڑی وہ ایسے آنکھے بند کیا جھوم رہی تھی جیسے نشے میں ہو یا کوئی منتر پڑ رہی ہو پھر میری نگاہ تم پر گئی تو تم اپنی حییت تبدیل کر رہے تھے تمہارا چہرہ اور بدن سکر رہا تھا میں تمہیں سنبھالنے میں لگ گیا اور سچ مانو تو میرا جی چاہا تھا کہ تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں تم تم بہت خوفناک ہو گئے تھے زیاہ بہت خوفناک اور تب ہی انیتہ جھٹکہ کھا کر سوفے پر گر گئی تھی عجیب کراہوں کی اسی آواز تھی جو اس کے لبوں سے نکل کر رہی تھی دروازے پر جو بھی تھا اب پوری شدت سے دروازے پر ٹکریں مار رہا تھا اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف بڑھتا دروازہ ایک جھٹکے سے گرا اور آکھا باگیا بھاگتا ہوا تمہارے قریب آیا اس نے اپنا ہاتھ تمہاری پیشانی پر رکھ دیا اور تم جو مجترب تھے ڈول رہے تھے اچانک پرسکون ہو گئے ساکت ہو گئے پھر آکھا باگیا نے یہی عمل انیتہ کے ساتھ بھی کیا وہ بھی ساکت ہو گئی میں نے غور سے تمہیں دیکھا اب تم نارمل نظر آ رہے تھے بس تم اپنے آپ میں نہیں تھے آکھا باگیا نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم نکاح پڑھا سکتے ہو میں جانتا تو نہیں تھا مگر اتنا پتا تھا کہ اجابوں قبول کرنے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مہر مقرر کر کے ایک دوسرے سے اقرار کروانے کو وہ نکاح کہتے ہیں میں نے آکھا باگیا کو بتایا اس نے فورا نکاح پڑھانے کو کہا اس وقت تک انیتہ ہوش میں آ چکی تھی اور خاموش بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تم سے نکاح پر تیار ہے اس نے اقرار کر لیا تب میں نے جیسے تیسے نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھاتے ہی مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تم نے نہ صرف انیتہ کو قبول کر لیا بلکہ وہ جو عجیب و غریب سی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی مادوم ہو گئیں میں نہیں جانتا کہ وہ سب کیا تھا مگر ایک احساس تھا جو مجھے اندر سے مطمئن کر رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے کوئی تباہی آتے آتے پلٹ گئی ہے زیاہ اب تم دونوں کوٹ جا کر کاغذات بنوالو انیتہ اب تمہاری بیوی ہے اس لیے تمہارے بیٹروم میں تھی طیب خاموش ہو گیا اور میرے اندر ہزاروں توفان سے اٹھ گئے انیتہ میری بیوی تھی ہمارا نکاح ہو گیا تھا میں اس کا شوہر تھا اور فرہت اس سے میرا ہر تعلق ختم ہو چکا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا منہ دادہ سے کیا کہوں گا اممہ بی جان خالہ بھی اور دوسرے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا یہ وہ سوال تھے جو شور مچاتی لہروں کی طرح میرے دماغ سے ٹکرا رہے تھے میں نے طیب سے بھی کہہ دیا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا کر گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا میرا خیال ہے کہ منہ دادہ بات کو سمجھ لیں گے اور ہاں آکھا باگیا آج تمہیں آشیر واد دینے آئے گا زیا وہ تمہارے نکاح کے بعد حیرت انگیز طور پر خوش تھا تم فیلحال یہاں کی سوچو گھر کی بعد میں دیکھی جائے گی میں سب کو مطمئن کر دوں گا میرا تو ارادہ ہے کہ میں کل ہی روانہ ہو جاؤ مگر پہلے تم کوڑ سے ہواؤ نکاح کی قانونی حیثیت بھی تو ضروری ہے میں مزید کچھ کہنے والا تھا کہ انیتہ کمرے میں داخل ہوئی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی وہ بے حد پیاری شرمیلی مسکراہت چہرے پر سجائے چائے لیے اندر آ رہی تھی مجھے وہ کتئی اجنبی نہیں لگی بلکہ عجیب سا احساس ہوا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں بچپن سے میرے ذہن کے پردے پر اس کا چھوٹا سا معصوم سا چہرہ نظر آنے لگا یوں لگا جیسے ہم نے بچپن ساتھ ہی گزارا ہے جلتی دوپہروں میں درختوں کے سائے میں ہم دونوں گھنٹوں بیٹھی ہیں ہم نے گڑیا کھیلی ہیں لمبی لمبی گلیوں میں چکر لگائے ہیں یہ سب کچھ مجھے اتنا صاف نظر آ رہا تھا جیسے کوئی فلم سی نگاہوں کے سامنے چل رہی ہو چائے اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھینک یو بیک تیار میں کہہ اٹھا اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے میں اس کی سب سے بڑی خواہش تھا اور آج وہ مجھے حاصل کر کے بہت خوش مطمئین اور آسودہ ہے وہ واقعی خوش تھی یہ بات اس نے مجھے اسی شام بتا دی تھی جب طیب گوپال کو فون کر رہا تھا اور میں اور انیتہ باہر بنے چھوٹے سے لون میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے چند گھنٹوں میں میں فرہت کو بھول چکا تھا گھر والوں کا سامنا کرنے کا خوف بھی نہیں تھا ایک سکون تھا ایک سکوت تھا جو میرے اندر اتمنان بن کر پھیلا ہوا تھا میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف آپ ہی کے بارے میں سوچا تھا وہ کہہ رہی تھی یہ خوف میری راتوں کی نیندیں اڑا دیتا تھا کہ آپ مجھے پتا نہیں کبھی مل پائیں گے یا نہیں میں شاید آپ سے زیادہ آقا باگیا کی ممنون رہوں گی مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی وہ مجھ سے صرف تین روز پہلے ملی تھی پہلی رات وہ مر چکی تھی اس کی نیند کب اڑی دوسری رات ہمارا نکاح ہو گیا اور اس وقت وہ میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی وہ کن راتوں کی بات کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا تیب آ گیا یار تمہیں آج تو کوٹ چانے چاہیے تھا ہاں کل صبح وکیل کو بلوالو ہمیں کوٹ چانے کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ کر دے گا گوپال آ رہا ہے اس نے کہا ہے دونوں سے کہو تیار رہیں ہم کھانا باہر کھائیں گے میں نے انیتا کی طرف دیکھا خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ میں چائے پی کر تیار ہو جاؤں گا پھر میں تیب سے مخاطب ہوا کب تک آئے گا گوپال گھنٹہ بھر میں اور ہاں وہ آقاب آ گیا اس نے بھی تو آنے کو کہا تھا نا مجھے یاد آ گیا میں تو خود اس سے ملنا چاہتا تھا ارے ہاں یار میں تو بھول ہی گیا تیب نے ماتھے پر ہاتھ مارا انیتا جو کمرے کی طرف جا رہی تھی رک گئی اور بولی وہ رات کو دیر سے آئیں گے اس وقت تک ہم واپس آ چکے ہوں گے یہ کہہ کر وہ چلی گئی میں اور تیب اسے دیکھتے رہ گئے مجھے عجیب سا لگا کہ وہ اتنے وسوق سے کیسے کہہ رہی ہے تیب پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں نے اس تفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی پرسوچ آنکھوں میں کچھ ارتعاج پیدا ہوا پھر وہ کندھے اچھکا کر رہ گیا تیب نے مجھے بتایا کہ اس نے اکیلے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور مجھے انیتہ کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ دہلی چلنا چاہیے میرا دماغ سوچتے سوچتے پکنے لگا کیا سوچ رہے ہو تیب نے مجھے چونکا دیا کچھ نہیں میں نے گہرا سانس لیا گھر کی فکر نہ کرو تم تیار ہو جاؤ وہ آئے گا تو گاڑی سے اترے گا بھی نہیں تیب یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا میں نہا کر کپڑے بدلتا ہوں تم بھی جلدی کرو ویسے زیا وہ جاتے جاتے رکھ گیا مجھے یوں اکیلے چپ چاپ سرناٹوں میں اس چادی پر ذرا بھی خوشی نہیں ہے میں نے اور گوپال نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم دوستوں کو پارٹی بھی دیں گے اور گھر میں دھوم دھڑکا بھی کریں گے don't worry وہ بغیر جواب سنے چلا گیا میں کچھ دیر وہیں بیٹھا اپنے اندر کے سرناٹے میں کہیں کوئی ارتعاش کوئی آواز کوئی حرکت کھوجتا رہا مگر کامیابی نہیں ہوئی کوئی تلاتم محسوس نہیں ہوا حتیٰ کہ خوشی کا بھی کوئی احساس ایسا نہ تھا جس نے میرے اندر رنگ بکھی رہے ہو ارتعاش پیدا کیا ہو یا مجھے کسی قسم کی چہل پہل کا احساس ہوا ہو بس خاموشی تھی پور سکون خاموشی میں اٹھ گیا میرا سامان میرے کمرے میں ہی تھا اور اس کام والے بچے ریاض نے طیب کی ہدایت پر کپڑے علماریوں میں ٹانگ دیئے تھے انیتہ بھی وہیں تھی میں اندر داخل ہوا باثروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ انیتہ نہا چکی ہے مگر وہ کمرے میں نہیں تھی شاید کسی کام سے باہر گئی ہو کہاں یہ میں نے نہیں سوچا میرے کپڑے استری کیے علماری کے ہینڈل میں ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے میں تولیا لے کر باثروم میں چلا گیا نہا کر تبیت کافی فریش ہو گئی میں نے کپڑے بدلے انیتہ ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی میں کنگی کر رہا تھا کہ باہر سے ہورن کی آواز سنائی دی ساتھ ہی تیب کے پکارنے کی بھی میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا گاڑی گیر سے اندر ہی کھڑی تھی تیب اور انیتہ گاڑی میں بیٹھے تھے باہر لگے بلب میں مجھے انیتہ کا چہرہ کسی گلاب کی مانند کھلا ہوا نظر آ رہا تھا ہلکے میک اپ میں وہ غزب ڈھا رہی تھی تیب ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر گوپال گاڑی سے اتر کر میرے استقبال کو آگے بڑھا میرے سینے سے لگ کر اس نے مجھے مبارک بات دی بہترین ڈینر کا وعدہ لیا مگر یہ بھی بتا دیا کہ آج کا ڈینر اس کی طرف سے ہے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا انیتہ نے کالے رنگ کی ساری باندی ہوئی تھی جس کے بورڈر پر سنہری نازک سی بیل بنی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ساری باندے ہے پھر جس قدر احتمام کیا ہوا تھا اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ساری اسے بری یا جہیز میں ملی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سنہری بیل کی مناسبت سے اس نے سنہری رنگ کی بندیا بھی لگائی ہوئی تھی میرا جی چاہا کہ اسے بندیا ہٹانے کا کہہ دوں مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس نے کتنی چاہت سے لگائی ہوگی اور میں پہلے ہی روز اس پر اپنی مرضی مسلط کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا گاڑی چل پڑی میں یہ سوچتا رہ گیا کہ انیتہ نے یہ سارا احتمام کہاں کیا طیب جس بیڈروم میں تھا وہاں آئینہ نام کی کوئی چیز اگر تھی تو صرف باتھ روم میں میرے بیڈروم میں علماری کے ایک پڑ پر آئینہ لگا تھا مگر انیتہ وہاں نہیں تھی اور وہ کمرہ جہاں اس نے پہلی رات گزاری تھی البتہ کسی خاتون کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا وہاں قد آدم آئینے والی ڈریسنگ ٹیبل تھی مگر وہ کمرہ تو ہم نے اسی دن لوگ کر دیا تھا اور اس کی چابی ابھی تک میرے ان کپڑوں کی جیب میں تھی جو میں نے ابھی اتارے تھے پتہ نہیں کیوں میں اس الجن میں پڑ گیا رہ رہ کر مجھے ایسے ہی خیالات آ رہے تھے میں بار بار گوپال اور تیب کی باتوں کی طرف دھیان لگاتا مگر پھر میرا ذہن بھٹک کر انہی سوالات کے گرداب میں پھنس جاتا تیب اور گوپال مسلسل باتوں میں مصروف تھے انیتہ خاموش تھی اور باہر دیکھ رہی تھی ابھی تک میں نے اس سے کسی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا تھا اس وقت اس کی خاموشی نے مجھے احساس دلایا کہ مسائل میں میں گرفتار ہوں نکاح میرے لحاظ سے غلط ہوا ہے میں اس شادی پر تیار نہیں تھا خوفناکیاں میری پشت پر ہیں اسے کیا پتا اس کے تو ہر انداز میں پسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا وہ تو خوش تھی اسے تو مجھ سے وارفتگی اور سپردگی کی توقع ہوگی اس کا تو جی چاہ رہا ہوگا کہ میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاوں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کروں خوبصورت دنوں اور حسین جذبوں کی باتیں کروں شاید وہ میرے روئیے سے دلبرداشتہ ہے اس کیال نے مجھے بیچین کر دیا میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک اٹھا اس کا ہاتھ بلکل سرد تھا اس کے چہرے پر غم کا تاثر پھیلا ہوا تھا آنکھوں میں اداسی بھی تھی کیا ہوا ہے تمہیں میں نے چپکے سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلایا اس کے غم زدہ چہرے پر مسکراہت بکھر گئی وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی اس نے میری طرف بڑی وارفتگی سے دیکھا میں نے مسکراہ کر اسے اسی وارفتگی سے جواب دیا اس کے ہاتھ کو تھپکا اور طیب کی طرف متوجہ ہو گیا جو گوپال کو کسی حسین عورت کی داستان سنا رہا تھا جو بقول اس کے پیدا ہی اسی کے لیے کی گئی تھی مگر وہ حکارت سے اسے ٹھکرا کر چلا آیا تھا یار بڑے کٹھور ہو تمہیں عورتوں کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنا چاہیے گوپال ناراض ہو رہا تھا یار میں اکیلی جان آخر کس کس کے بارے میں سوچوں گا پھر سب سے اہم بات یہ کہ میری منگیتر ہے ہماری منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی وہ میری منتظر ہے میری خاطر جان دینے کو بھی تیار ہے اگر اسے پتا چل جائے کہ میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں تو کیا ہوگا میں بھی اسے چاہتا ہوں میں نے اسے ہزاروں وعدے کیے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ تیب تھا جو بڑی رعونت سے بتا رہا تھا منگنی گوپال نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا مگر اس دن تو تم کہہ رہے تھے کہ کم از کم منگنی ہی ہو چکی ہوتی تو میں یوں اپنے اندر خلا محسوس نہیں کرتا وہ تو دوسری منگنی کی بات کر رہا تھا تیب نے برجستگی سے جواب دیا میرے بھائی پہلی منگنی سے پہلے دوسری منگنی کیسے کر سکتی ہو تم میں نے ہنس کر پوچھا پہلی تو ہو چکی ہے یار پلٹ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا اچھا ہاں میں نے زور سے سارے ہلایا میں تو تمہاری ساری منگنیاں بھول لے بیٹھا ہوں ویسے بائی دوے پہلی منگنی کب اور کس کے ساتھ ہوئی تھی ذرا یاد دلائیں گے مجھے میرے انداز پر انیتہ ہنس پڑی وہ غالباً جان گئی تھی کہ تیب گپ مار رہا ہے کیسی باتیں کرتے ہو تم زیا بھابی تیب نے انیتہ کو مخاطب کیا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نہارمو زیا کو بادام کی گری کھلایا کریں اور چاروں مغز بھی اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے مگر حافظہ تیز ہونے کی صورت میں مجھے تمہاری منگنیاں ہزاروں کی صورت میں یاد آ جائیں گی نہیں اس سے حافظہ درست بھی ہوتا ہے وہ جھلا گیا پہلی ہی یاد آ جائے تو بڑی بات سمجھو تم نے خود تو کرائی تھی میں نے ہاں اور کیا فرحد سے ارے پہلی بار جو ہم دہلی گئے تھے تب ارے ہاں میں تو بھول گیا اس دن تو تم فیسل کر گر پڑے تھے تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی اور تمہاری آدھاست بھی متاثر ہوئی تھی خیر تم چھوڑو تیب گھبرا گھبرا کر کہہ رہا تھا اور گوپال ہنس رہا تھا مگر میں ساکت رہ گیا تھا مجھے فرحد کے ذکر پر جانے کیا ہو گیا تھا دکھ کا گہرا احساس ہوا تھا یہ یاد آ گیا تھا کہ تیب فرحد کو پسند کرتا ہے اور اب اب اس کی طرف جانے والے تمام راستے کھلے ہوئے تھے اب مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے فرحد کے بارے میں سوچنے سے منع کر دوں میں خاموش ہو گیا تھا میری خاموشی کو انیتہ نے محسوس کر لیا تھا اس لئے کہ اس نے مجھے بڑے گوھر سے دیکھا پھر ہنس کر مکھرکی کی طرف کر لیا مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ کا مزاک اڑایا ہو مجھے احساس دلائا ہو اسے حاصل ہو گیا اور اب میری یہ سوچیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا دل بوجل ہو گیا وہ جو ذرا موڈ بحال ہوا تھا چوپٹ ہو گیا جن سوالوں کے گردار سے مشکل سے نکلا تھا اس میں پھر جاپنسا فرحد کا چہرہ رہ رہ کر نگاہوں میں گھومنے لگا اور اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ انیتہ کو لے کر دہلی نہیں جاؤں گا تیب جا کر بتا دے گا اس سے سب کا ردیعمل معلوم ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا بی جان کا ردیعمل جیسے مجھے معلوم تھا وہ فرحد کو لے کر میرٹ چلی جاتی پھر گھر کے دوسرے افراد کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہ رہتا اور کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ میں فرحد کا سامنا ضرور ہی کرتا کتنے ہی لوگ بے وفائی کرتے ہیں جان بوجھ کر دل توڑتے ہیں میں نے اس سے براہ راست کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا مبہم سے بات تھی اور بس کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا پھر میں کیوں اس قدر پریشان ہوں میری مجبوری سے تو منع دادہ بھی واقف ہیں اور بھی جان بھی شالی بابا بھی اور امہ بھی اور پھر تیب جو جانتا ہے کہ میں نے شادی کس طرح کی یہ بڑھ بولا وہاں جا کر ایک ایک تفصیل بتائے گا سب سنیں گے فرحد کو بھی پتا چلے گا پھر اچانک گاڑی جھٹکے سے رکھی یہ ایک بڑا ہوتل تھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا چلو اترو میں گاڑی پار کر کے آتا ہوں گوپال نے کہا ہم سب اتر گئے روشنیوں کے اس توفان میں میری نگاہ انیتا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی سیاہ خوبصورت ساری پر پڑی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ادھر ادھر کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی عورتیں چونگ چونگ کر جو بہت کم تھے مگر بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں ابھی اس کے سراپا کا پورا جائزہ بھی نہیں لے پایا تھا کہ گوپال اور تیب بھی ہمارے قریب آ گئے ہم ڈائننگ ہال کی طرف مڑ گئے انیتا کی چال میں بڑی تمکنت تھی وہ مجھے اس وقت بلکل اجنبی سی لگ رہی تھی انیتا ہونے کے باوجود انیتا نہیں لگ رہی تھی پروکار چال چہرے پر سنجید گی پتلی لمبی گردن میں جھل ملاتی باریک سنہری چین بھرے بھرے ہوئے بازگوں میں بلاوز کی پھنسی ہوئی آستین اونچے ایڑی کے سیاہ سینڈل کٹے ہوئے بالوں کو جھوڑے کی شکل میں بنایا ہوا تھا جو اس کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا مجھے حیرت ہوئی اس وقت وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس اچانک شادی اور افرا تفری میں کیے گئے بندن پر خوشی ہوئی یار نظر نہ لگے تم دونوں کی جوڑی پورے ہوتل میں چمک رہی ہے گوپال نے سرگوشی کی ویسے یار یہ مجھے وہ انیتہ تو نہیں لگ رہی جسے میں چھ بڑے سے جانتا ہوں اچھا ہے زیاہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کی بے تکلوفی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے تیب نے مو بنا کر کہا عادی گوپال رک گیا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ شادی کا یعنی بیوی کا عادی ہے اور بیوی سے بے تکلوفی کا عادی نہیں یعنی وہ پہلے بھی شادی شدہ ہے یعنی بس کرو یار تیب جھنجلا گیا تمہارے اس یعنی نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے مطلب صرف یہ ہے کہ یعنی سمجھو یہ وہ انیتہ نہیں کوئی اور انیتہ ہے میں اور انیتہ ہنستے رہے ہم نے بڑے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا ہنسی مزاک ہوتا رہا درمیان میں عجیب بات ہوئی انیتہ واش روم میں جانے کے لیے اٹھی چلی گئی جب وہ واپس آ رہی تھی تو میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی وہ مجھ سے کوئی بیس قدم دور تھی مگر روشنیوں نے اس کے گرد حالہ سا بنا رکھا تھا ان روشنیوں کے درمیان اچانک میری نگاہ ان سنہرے دھبوں پر پڑ گئی میں اچھل پڑا چیخا انیتہ میری چیخ سن کر سب اچھل پڑے انیتہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی گوپال اور تیب کیا ہوا کیا ہوا چیخنے لگے مگر میں تیر کی طرح انیتہ کے قریب پہنچ گیا اور وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کی ساری کو زور زور سے جھاڑنے لگا ساتھ ہی چیخ رہا تھا ہلنا نہیں انیتہ ہلنا نہیں تمام لوگ جو لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے تھے میری طرف لپکنے لگے سب حیران تھے مجھ سے میرے چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میں پاگلوں کی طرح انیتہ کی ساری جھاڑ رہا تھا اور چیخ رہا تھا انیتہ نے بڑی مضبوطی سے اپنے ساری پکڑ رکھی تھی اور مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی زیا پلیز یہ کیا کر رہے ہو مت کرو کیا کر رہے ہو اچانک مجھے پیچھے سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تیب میرے سامنے آ گیا کیا ہے زیا یہ کیا کر رہے ہو تم اس کی آواز سے مجھے ہوش آ گیا سب لوگ میرے گرد کھڑے تھے انیتہ کا چہرہ سرکھ ہو رہا تھا گوپال اور تیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی یہ انیتہ کے بدن پر ساری پر وہ سنہری مکڑیاں مجھ سے بولا نہیں گیا میں نے پھر اس کی ساری پر پڑے دھبوں پر نگاہ جما دی کچھ نہیں ہے یہ پینٹ ہے دیکھو تیب نے چھٹکی سے ایک دھبا پکڑ کر مسئلہ واقعی وہاں مکڑی نہیں تھی جبکہ میں نے انہیں باقاعدہ رینگتے دیکھا تھا ورنہ میری نگاہ تو انیتہ کے چہرے پر تھی حرکت کے احساس نہیں میری نگاہ کا زاویہ بدلا تھا میں نے ساری کو دیکھا تو وہاں چھوٹی چھوٹی سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھی اور یہ بلکل سچ ہے اور یہ بھی سچ تھا کہ تیب چھٹکی میں پکڑے تھبے کو دکھا رہا تھا وہ پینٹ ہی تھا سنہرا پینٹ چاروں طرف کھڑے لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا ہوتل کا مینجر گوپال سے سورتحال کے بارے میں پوچھ رہا تھا انیتہ بے حد شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی لیکن ایسا لگا جیسے اسے غصہ ہو میری حرکت پر تیب مجھے سہارا دے کر کھڑا کر چکا تھا لوگ جو جمع ہو گئے تھے چہمگوئیاں کرتے اپنی اپنی ٹیبل پر جا رہے تھے گوپال مینجر سے معذرت کر رہا تھا تیب مجھے لیے اپنی ٹیبل پر چلایا پھر مجھے بیٹھنے کو کہہ کر اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر مجھے دیا اور خود گوپال کی طرف بڑھ گیا انیتہ اب میرے سامنے بیٹھ چکی تھی اور مجھے گوھر سے دیکھ رہی تھی اچانک مجھے اس کی آنکھوں میں تمسکر دکھائی دیا پھر گہری سنجیدگی اس نے ذرا سا آگے کو سرک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا زیا اب تمہیں ایسی باتوں کا آدھی ہو جانا چاہیے تماشا بننے سے بہتر ہے کہ آدمی خود پر جھیل لے میں چونک اٹھا وہ کیا جانتی ہے کیا کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا گوپال اور تیب آ گئے چلو یار کھانا تو کھا ہی چکے ہیں یہاں سب گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہیں اور چلتے ہیں گوپال نے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی وہ بل پے کر آیا تھا واقعی ہمیں سب عجیب سی نگاہوں سے گھور رہے تھے خاص طور پر سب کی نگاہ مجھ پر اور انیتہ پر تھی ہم اٹھ گئے گاڑی میں بیٹھے تو انیتہ کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا اور میں ابھی تک اس الجن میں تھا کہ انیتہ نے مجھے کن باتوں کا عادی ہو جانے کی تلقین کی ہے تیب اور گوپال بھی خاموش تھے ہوتل میں ہونے والا واقعہ یقیناً تماشا بن گیا تھا مگر یہ اب بھی یقین تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے میں تیب کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا تھا مگر یہ موقع نہیں تھا اس طرح گوپال اور انیتہ مجھے یقیناً پاگل سمجھنے لگتے میں تو بار بار خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دھوکہ ہوا ہوگا تیب ہی کہہ رہا تھا مگر نہیں مجھے یقین تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا یہ خیال آتے ہی میں نے پھر انیتہ پر نگاہ ڈالی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پھر میں نے اس کی سیاہ ساری پر نگاہ کی وہاں وہی دھبے سے پڑے تھے میں نے اس کی نگاہ بچا کر ایک دھبے کو انگلی سے محسوس کیا اور پھر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی میں اچھلا تو نہیں ساکت ہو گیا میری انگلی کے نیچے کوئی لجلجی سی چیز تھی جو زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی یہ اچھا ہی ہوا کہ میں اچھلا نہیں ورنہ پھر تماشا بنتا کم از کم انیتہ اور گوپال کی نگاہ میں ضرور تماشا بن جاتا مگر اب اکیلے اس بات کو حضم کرنا بھی ایسا آسان نہیں تھا میں نے دھبے پر انگلی جما دی اور پوری قوت سے اس چیز کو مسل دیا انگلی پر گیلے گیلے کسی سیال کا احساس بھی ہوا میں نے انگلی سیٹ پر رگڑ کر خوشک کر لی اور اپنی سرد ہوتی ریر کی ہڈی کو سیٹ کی پشت سے ٹیک دیا کھرکی سے باہر دیکھا گاڑی سمندر سے چند گز دور چوڑی سڑک پر فسل رہی تھی میرا جی چاہا میں گاڑی رکوا کر بھاگ جاؤں اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انیتہ کی ساری کی طرف دیکھوں یہاں روک دو بیک تیار میرے موہ سے نکلا گوپال نے آئینے میں مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر بولا کیا بات ہے زیا تمہارا رنگ کیوں سفید ہو رہا ہے یہ کہتے کہتے اس نے گاڑی سائیڈ میں کر کے روک دی میری میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گاڑی رکتے ہی میں باہر آ گیا طیب بھی لپک کر اتر گیا اور میری طرف آیا کیا بات ہے زیا اس نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ کوئی گڑبر ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا طیب کچھ ہے کسی طرح ان دونوں سے کچھ فاصلے پر چلو میں نے سرگوشی کی اور یوں ایک طرف کو بڑھ گیا جیسے مجھے اوبکائی آ رہی ہو انیتہ بھی گھبرا کر کاری سے اتر رہی تھی طیب نے اسے دوبارہ بٹھا دیا کیا ہو گیا ہے زیا کو وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی آپ پریشان نہ ہوں شاید وومٹنگ ہو رہی ہے کچھ تھنڈی ہوا لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا آپ بیٹھیں اس نے زبردستی انیتہ کو گاڑی میں بٹھا دیا گوپال کو وہ انیتہ کی وجہ سے بٹھا آیا میں اب ان لوگوں سے تقریبا پندرہ بیس قدم دور سمندر کی طرف مو کیا کھڑا تھا یہاں لگے پول سے کافی روشنی دور تک پھیل رہی تھی طیب میرے قریب آ گیا میں نے اسے تفصیل بتائی پہلے تو وہ سنجیدہ نہیں ہوا میرے بتائے ہوئے واقعے کو دماغ کا خلل ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر جب میں نے اسرار کیا اور اپنی انگلی اس کے سامنے کی اور بتایا کہ ابھی ابھی میں نے اسے اپنی انگلی سے مسئلہ ہے تب میری نگاہ طیب کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی چہرے پر اچانک خوف پھیل گیا تھا وہ میری انگلی کو دیکھ رہا تھا میں نے چونگ کر اپنی انگلی دیکھی اور پھر میرے موں سے ایک عجیب سی آواز نکلی میری انگلی کی پہلی پور سنہری ہو رہی تھی یہ یہ دیکھو وہ اگر پینٹ تھا تو گیلا تو نہیں تھا نا پھر یہ زیا ویسے یہ ہو تو سکتا ہے نا کہ تمہارے رگڑنے سے پینٹ ہی پھیلا ہو وہ واقعی گیلا ہو یا بالکل سکھا کہ رنگ تمہاری انگلی پر لگ گیا ہو طیب میرے ساتھ ساتھ غالباً خود کو بھی تسلی دے رہا تھا یقین دلا رہا تھا پتہ نہیں لیکن طیب وہ زندہ تھی کوئی نرم سی چیز تم یقین کیوں نہیں کرتے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کچھ جانتے ہی نہیں ہو تم آج پہلی بار یہ سب سن رہے ہو میں جھلا گیا زیا مجھے تو سچی بات ہے اب خوف آنے لگا ہے یار آقا بھاگیا نے تو کہا تھا کہ شادی کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ کیا چکر چل پڑا فروڈ تھا تمہارا وہ آقا بھاگیا مجھے تو یہ اس کی چال لگتی ہے نہیں یار ایسا مت کہو اس کا کیا پتہ ابھی سمندر سے نکل آئے چلو گھر چلو اس نے آنے کو کہا تھا نا اس سے بات کریں گے مجھے بھی یاد آ گیا کہ اسے آنا تھا میں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا گوپال اور انیتا پریشان تھے مگر میں نے مسکر آ کر انہیں تسلی دی اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے آپ ٹھیک نہیں ہیں کیا انیتا نے بڑی دیر کے بعد پوچھا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پھر وہ ہوتل میں وہ سب کیا تھا بتاؤں گا انیتا دراصل میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے تم نے تو وقت ہی نہیں دیا کہ کچھ بتاتا مگر ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے تم مطمئن رہو مجھے وقتی طور پر اسے مطمئن کرنا تھا سو کر دیا اب یہ سوچنے کو بڑا وقت پڑا تھا کہ اسے کیا بتاؤں فلحال تو ذہن آکھا بھا گیا ان سنہری مکڑیوں اور موجودہ حالات میں شادی پر چکرائے ہوا تھا گوپال نے گاڑی گیٹ پر روکی ہم لوگ اترے انیتا نے گوپال سے چائے پینے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا کہا کہ اسے ایک ضروری کام ہے اور وہ کل ضرور شام کی چائے ہمارے ساتھ پیے گا اور اچھا ہی ہوا کہ وہ گیٹ سے ہی چلا گیا ورنہ جانے کیا ہوتا ہم نے جو ہی باہر والا دروازہ کھولا میں اور طیب ہی نہیں انیتا بھی چیخ اٹھی دروازہ کھولتے ہی جو کچھ دکھائی دیا وہ سب کو خوفزدہ کرنے کو کافی تھا اس کمرے میں مدھم سا بلب جل رہا تھا جو طیب جلا چھوڑ کر گیا تھا ہمارے سامنے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے مجھے ایلیسیا والی کوٹھی آدھا گئی یہی سب کچھ ہمارے ساتھ وہاں بھی ہو چکا تھا میں نے سب سے پہلے انیتا کو پیچھے کیا تاکہ وہ اس خوفناک منظر کو نہ دیکھ سکے گوشت کے ٹکڑوں کو خون میں لطپت دیکھ چکی تھی اور اب دیوار تھامیں دوسری طرف موں کر کے گہرے سانس لے رہی تھی طیب ایک لمحے کو تو وہیں ٹھٹک گیا تھا پھر جب میں انیتا کو باہر رہنے کی تلکین کر کے اندر کی طرف بڑھا تو طیب نے بھی قدم بڑھا دیے مجھے ریاض کی فکر تھی اور تو کوئی یہاں نہ تھا نہ کسی کے آنے کا امکان تھا میں اور طیب تیزی سے آگے بڑھے گوشت کے ٹکڑے زیادہ نہیں تھے پھر سوفے کے پیچھے سے مرے ہوئے کتے کا سر نظر آیا جس نے میرے خدشات کو مسترد کر دیا اوہ انیتا فکر نہ کرو کتہ ہے شاید بھیڑیا اٹھا لائے ہوگا اور اسے یہاں کھانے کی کوشش کر رہا ہوگا پتہ نہیں یہ بات میں نے انیتا کی تسلی کو کہی تھی یا اپنی تسلی کو میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر جنگل میں نہیں کہ کوئی بھیڑیا کسی مردہ کتے کو اٹھا لائے اور پھر دروازہ بھی لوگ تھا کھڑکیاں بند تھیں اور زمین سے کافی اونچی بھی تھیں پچھلی طرف سے ایسا کوئی راستہ بھی نہیں تھا جہاں سے کسی کے اندر داخل ہونے کا امکان ہو انیتا بہرحال سنبھل گئی تیب نے بھی اتمنان کا سانس لیا مگر میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا ضروری سمجھا باقی سب خیریت تھی تیب نے گوشت کے وہ ٹکڑے جھاڑو سے اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیے پھر وہ ڈسٹ بین بھی گھر سے باہر رکھایا ذرا دیر میں ہی کمرہ ساف ہو گیا میں نے ائر فریشنر کا سپری بھی کر دیا انیتا اب بھی خوف زدہ تھی اور بار بار چاروں طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ آخر یہ مردہ کتہ آیا کہاں سے یہ سوال میرے دماغ میں بھی حل چل مچائے ہوئے تھا مجھے کوئی یقین دلا رہا تھا کہ یہ دھمکی ہے مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا ہاں آقا باگیا کا ضرور منتظر تھا کہ اس کے بقول اس شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا جو میرے لحاظ سے کتہ ہی ٹھیک نہیں ہوا تھا ہوتل میں ہونے والے واقعے نے پہلے ہی ہم سب کا موڈ چوپٹ کر دیا تھا میں تو خوف زدہ ہی تھا اس پر اس افتاد نے اور فکر مند کر دیا تھا میں نے اور طیب نے کسی نہ کسی طرح انیتہ کو مطمئن کر دیا تھا اب وہ قدرے نارمل تھی ہمیں آئے ابھی گھنٹہ بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک بے آواز دروازہ کھول کر آقا باگیا ہمارے سامنے آ گیا اوہ آقا باگیا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر طیب کی باچیں کھل اٹھیں انیتہ نے اسے حیرت سے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو پھر اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا انیتہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اسے شدید نید آ رہی ہے آقا باگیا اس کی بات پر بڑے مائنی خیز انداز میں مسکرائی تھا شاید طیب نے اسے مسکراتے نہ دیکھا ہو مگر میری نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی وہ فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا ارے کیا کر رہے ہیں آپ طیب بکھلا گیا یہاں اوپر سوفے پر بیٹھیں انچی جگہ پر بیٹھنے سے آدمی کا کردار انچا نہیں ہو جاتا احمق اس نے بینیازی سے کہا طیب اور میں اس کے قریب کالین پر بیٹھ گئے نیند سے پیار کرنے والے بیوکوف ہوتے ہیں زندگی کے لاکھوں گھنٹے سونے میں ضائع کر دیتے ہیں یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی اس کا احساس نہیں ہے کسی کو اس نے صاف طور پر انیتہ پر تنز کیا تھا میں تو اس سے دوسری ہی باتیں کرنا چاہتا تھا اور وہ باتیں ایسی نہیں تھی کہ انیتہ کے سامنے کی جاتی شاید اس لیے مجھے اس کی یہ کام کی بات بھی فضول لگی میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا بہت سی باتیں تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی اور بالخصوص میرے سلسلے میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد میں ان سب باتوں کا حل چاہتا تھا اس لیے میں نے دوسری کوئی بات کیے بغیر ہوتل میں ہونے والا اور پھر گھر میں آ کر کتے والا واقعہ کہہ سنایا جسے وہ خاموشی سے سنتا رہا تیب نے اس دوران میں کتئی مداخلت نہیں کی مگر اب میں خاموش ہوا تو تیب بول اٹھا آقا باگیا انیتہ سے شادی اسی شرط پر کی گئی تھی کہ اب کسی قسم کا چکر نہ چلے آپ نے یقین دلایا تھا ہاں ہم نے یقین دلایا تھا اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی مگر تو جا کر اپنے جد کو روک وہ بے وکوفیاں کر رہا ہے جد تیب حیران ہوا منے دادا میرے موز سے سرگوشی نکلی کیا کر رہے ہیں وہ وہ وچسلہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے فروڈ سے وہ عورت سب کچھ ہتھیا لینا چاہتی ہے وہ زیوسہ پر کابو پانا چاہتی ہے آلن کو بے بس کر دینا چاہتی ہے اور سن اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں یہ شالی کے بس کا کام بھی نہیں ہے تجھ سے کہا ہے نا کہ اب سب کچھ بھول جائے گا تُو بس بدل جائے گا میں تجھے مبارک بات دینے آیا تھا جا جا کر اپنے گھر کے مردوں کو روک دے کہہ دے راکھ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں چنگاری بھی ہو سکتی ہے زیوسہ خاموش ہے وہ تیری پوجہ کرتی ہے مجھے زیوسہ سے کوئی دلچسپی نہیں آقا باگیا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا نا مجھے اس کی پرستش کی ضرورت ہے میں اپنی سیدھی سادھی زندگی میں لوٹ جانا چاہتا ہوں انیتہ سے شادی پر میں راضی نہیں تھا یہ بات آپ جانتے ہوں گے اس معاملے میں مجھ پر آپ نے اپنی مرضی مسلط کی ہے اس لیے آپ ہی اب کسی بھی پوری سرار واقعے کے ذمہ دار ہوں گے میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں اس نے میرے انداز اور میرے لہجے پر مجھے گھور کر دیکھا اندازہ کسے کہتے ہیں اندازہ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اس کی ہنسی ہزیانی تھی میں اور طیب دونوں یہ سمجھے کہ آقا باگیا پاگل ہے یا ہو گیا ہے طیب تو فوراں تھنڈے گلاس کا پانی بھر لیا جسے اس نے سر کے اشارے سے پینے سے انکار کر دیا اور ویسے ہی ہنستا رہا مجھے گصہ آ گیا جی چاہا کہ اس کے بالوں کی لٹیں پکڑ کر اتنی زور سے گھماؤں کہ کھوپڑی دیوار سے ٹکرا کر چٹکس جائے عجیب سے فضاء ہو گئی تھی طیب سخت پریشان تھا وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ میری کھوپڑی پلٹ چکی ہے بہت کنفیوز تھا میں نے اسے ایسے گھور کر دیکھا جیسے اس سیچویشن کا سبب وہ ہی ہے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے آقا باگیا کی نظر بچا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا میں اٹھ کھڑا ہوا تہلنے لگا اچانک آقا باگیا خاموش ہو گیا اس کے پورے گھر میں گونجتے کہہ کے یہ تھمیں تو جیسے ایک دم سنناٹہ تاری ہو گیا میں نے چونکر دیکھا وہ سر جھکائے ساکت بیٹھا تھا میں اس کے قریب آگیا سب ٹھیک ہو گیا ہے وہ اچانک بولا اس بار وہ سنجیدہ تھا اس کی آنکھوں کی سرخی مادوم ہو چکی تھی یوں محسوس ہوا جیسے اب سے پہلے اس کی جگہ کوئی اور تھا آقا باگیا زیوسہ سی زیا کی جان چھوڑ گئی ہے کیا یہ تیب تھا جو اشتیاق سے پوچھ رہا تھا کسی کی کسی سے جان نہیں چھوڑتی بے ترتیبی سنبھل جاتی ہے سب کچھ کابو میں آ جاتا ہے اور یہ لڑکا تو خوش قسمت ہے دیویاں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ہزاروں آ کر انہیں مسخر کرنے کی سائی کرتے ہیں بڑے بڑے سورما ناکام ہو جاتے ہیں اور دیوتا انہیں پیروں تلے روند کر گزر جاتے ہیں سادھو سند جوگی بھٹکتے رہ جاتے ہیں یا کچھ لے جاتے ہیں زیوسہ طاقت ہے اور یہ طاقت اب اس کی دسترس میں ہے اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر اچانک میرے سامنے جھک گیا میں اس کی حرکت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ کر تو میں اچھل کر پیچھے ہو گیا کہ وہ اپنی پیشانی کو میرے پیروں کے انگوٹھے پر لگانا چاہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے گھبرا کر کہا مجھے آزادی چاہیے اس نے میرے سامنے لمبی لمبی انگلیوں والے بڑے بڑے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے ایک بار پھر وہی خواب میں دکھائی دینے والا بھڑھا یاد آ گیا میں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو کیسی آزادی چاہیے میں سمجھا نہیں اور پھر میں اس مسئلے میں بھلا کیا کر سکوں گا میں بری طرح بکھلا گیا تھا میں صدیوں سے قید ہوں ایک ایسی عمارت میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جہاں نہ موت آتی ہے نہ زندگی بلاتی ہے مجھے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز چاہیے کوئی بھی مگر میں یوں مولک نہیں رہنا چاہتا تم ہی مجھے آزادی دلا سکتی ہو وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سرخی پھر دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی وہ منت سماجت کر رہا تھا میں اور طیب دونوں اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے اس کی تمام حرکتیں پاگلپن کی تابیریں تھی میں نے اسے تاثف سے دیکھا کہہ دو لڑکے کہہ دو زیا کہہ دو کہنے میں کیا حرج ہے یہ طیب تھا جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی پاگل ہو گئے ہو کیا میں جھنجلا گیا یہ تو شاید پاگل ہو چکا ہے مگر تم میں نے بے خیالی اور جھنجلا ہٹ میں زور سے کہا ہاں اگر میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی پاگل ہو چکے ہوتے جا کر پوچھو روبرٹ سے جینو سے سورن سے اور پپا سے وہ یہ بن باس کاٹ رہے ہیں انہیں بھی آزاد کر دو مجھے بھی تم سب کچھ کر سکتی ہو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے لڑکے وہ اب میرے اور قریب سی رکھ آیا اس کے بدن سے اٹھنے والے بدبو کے بھبکے میرے دماغ میں چڑنے لگے میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا مگر یہ سوچے سمجھے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ روبرٹ بغیرہ کے بارے میں کیسے جانتا ہے میں نے اسے کچھ اتنا زیادہ تو بتایا ہی نہیں تھا تمہارے موہ سے نکلا ہوا ایک لفظ میرے لئے نوید ہوگا کہہ دو تمہیں آزاد کیا سب کو آزاد کیا یقین کرو سب تمہیں دعائیں دیں گے میں اس کی حرکتیں دیکھ کر مزید پریشان ہو رہا تھا دیکھو میرے تلوے دیکھو اتنا کہہ کر اس نے دونوں پیر اٹھا کر میرے سامنے کر دیے اور میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے تلوے زخموں سے بھرے ہوئے تھے اور ان زخموں میں ہزاروں سفید رنگ کے کیڑے کل بلا رہے تھے پیچھے ہٹو میں گھبرا کر اور دور ہو گیا کہہ دو زیا کہنے میں کیا ہے پھر طیب نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی میں نے لمحہ بھر طیب کو دیکھا پھر یہی خیال آیا کہ آقا بھاگیا یقینا پاگل ہو گیا ہے واقعی میرا ایسا کہہ دینا کون سا بوجھ ہے سو میں نے ایک نظر اس کے لرزتے ہاتھوں پر ڈالی دوسری نظر اس کے زخمی تلووں پر اور یہ سوچ کر گھن کھا گیا کہ یہ یہاں تک آیا ہے یہاں بیٹھا ہے اور زخموں میں کیڑے پڑے ہیں میرا ایک جملہ کہہ دینا میرے ہی حق میں ہے وہ یقینا یہ سن کر چلا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر سنو تم فوراں یہاں سے چلے جانا میں نے ناغواری سے کہا اب بھی مجھے یہ جملہ کہنے میں آر تھی میں خود ہی شرمنگی محسوس کر رہا تھا ہاں چلا جاؤں گا وہ خوش ہو کر کھڑا ہو گیا تمہیں اندالہ نہیں ہے کہ تم مجھ پر کتنا بڑا احسان کرو گے کسی زی روح کو پانچ صدیوں کے عذاب سے رہائی دینا اتنا آسان نہیں بہت بڑا احسان ہے تم بہت طاقتور ہو چکے ہو میں اپنا احسان جتانا نہیں چاہتا لڑکے حقیقت میں میرے احسان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ احسان خود غرضی کی بنا پر کیا تھا میں جانتا تھا کہ تم مجھ پر بلکہ سب پر یہ احسان ضرور کرو گے زیوسہ تباہی لاتی ہے تو اس تباہی کو سمیٹ بھی سکتی ہے اور اسے ایسا کرنے پر مجبور کرنے والا صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ وہ تم ہو تم کیا چاہتے ہو آخر اور کیا تم انیتہ سے شادی کرا دینے کو اپنا احسان سمجھتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے ایسا مجبورن کیا ہے ہاں اس لئے مجبورن کیا کہ تم ابھی اس کی طاقت سے واقف نہیں ہو تم میرا احسان مانوگے اگر اپنے اندر احساس پیدا کر لو تباہیوں کو روک دینا تمہارے بس میں نہ تھا اگر تم ایسا نہ کرتے تو اور سنو کبھی اپنی بیوی کو ٹوکنا نہیں کبھی بھی نہیں یہ راز ہے اسے راز رہنے دینا یہ اگر ایاں ہو گیا تو تو بھی بڑی تباہی آ جائے گی پھر وہی تباہی تم پتہ نہیں کیا چاہتے ہو اگر تباہیوں کی نوید دینا تھی تو یہ کتہی غیر ضروری تھا تم کو فیز کر رہا تھا میں جھنجلا گیا اور سنو میں ٹھٹک کر بولا یہ تم کس کی طاقت کا ذکر کر رہے ہو تم مجھے اور سب کو آزاد کر دو بس وہ اس بار میرے قدموں میں سر جھکا کر اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا میں پھر بکھلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم سب آزاد ہو مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میں کب عذابوں سے آزاد ہوں گا میں نے کہا مگر اس نے میرا پورا جملہ سونا ہی نہیں باہر کی طرف کلانچ بھری اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا میں ارے ارے کہتا ہوا اس کے پیچھے لپکا مگر وہ باہر کی تاریکی میں غائب ہو چکا تھا تیب میرے پیچھے ہی تھا اور اب ہونکوں کی طرح اندھیرے میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھا تم نے پتہ نہیں کیا فروڈ تھا اب ہمیں بھوگتنا پڑے گا میں تیب پر برس پڑا نہیں زیا مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا میں جھل لائا ہوا اندر داخل ہو گیا سامنے انیتہ کھڑی تھی بلکل چاکو چوبند مجھے حیرت ہوئی وہ کہہ کر گئی تھی کہ اسے نیند آ رہی ہے چلے گئے اس نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا جی بھابی تیب نے جواب دیا اس نے گہرا سانس لیا آنکھیں پھیلا کر چاروں طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ اس کمرے میں پہلی بار آئی ہو میرٹ کب چلیں گے اچانک انیتہ نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا میرٹ میں حیران ہوا کیوں وہاں کیا ہے بھی جان وغیرہ اس نے بڑی دل فریم مسکراہت ہونٹو پر سجا کر جواب دیا ہاں نہیں وہ وہ لوگ تو شاید دہلی ہی میں ہوں گے میں نے سرسری جواب دیا پھر تیب سے بولا تم کل سویرے ہی دہلی چلے جاؤ تیب نے سر ہلا دیا نہیں زیا ہم ایک ساتھ جائیں گے وہاں ہماری ضرورت ہے اس نے اٹھلا کر کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ میرے خاندان سے ناواقف ہونے کی باوجود اس قدر اپنائیت اور بے تکلفی کا اظہار کیوں کر رہی ہے بہرحال یہ اس کی خوبی ہی تھی ورنہ باہر کی عورتیں کب خاندانوں کو لفٹ کراتی ہیں مجھے اس کے انداز سے اتنی ڈھارس ضرور ہوئی کہ وہ گھر والوں اور ہمارے درمیان پیدا ہو جانے والی خلا کو اپنے رویے سے بھر دے گی تیب نے انیتہ کی تائید کی وہ چاہتا تھا کہ ہم سب ساتھ جائیں ان دونوں کا کہنا تھا کہ حالات کابو میں آ جائیں گے تیب کا لہجہ تو ایسا کہتے ہوئے کچھ کھوکھلا بھی محسوس ہوا تھا مگر انیتہ اتنے وسوک سے کہہ رہی تھی کہ میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا پھر میں نے اسے تفصیل سے گھر والوں کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ میرا یوں شادی کرنا خاندان والوں کے لئے بڑا سانحہ ہوگا کیونکہ اب تک میرے بھائیوں کی بھی اتنی حمد نہیں ہوئی تھی کہ خاندان کے بھڑوں کو اعتماد میں لئے بغیر کوئی ایسا قدم اٹھائیں میں نے پوری صفائی سے یہ بھی بتا دیا کہ اس شادی میں اس قدر اجلت میں شادی اکیلے کر لینے میں میری مرضی کا قطعی دخل نہیں تھا یہ سن کر اس نے مجھ سے نہ کچھ پوچھا نہ میں نے بتانے کی کوشش کی میرا خیال تھا کہ میری باتوں سے وہ دل گریفتہ ہوگی آپ فکر نہ کریں اس نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو مجھے اس کا رویہ بہت اچھا رگا اس میں سمجھوتا کرنے کی لچک تھی وہ ہر قسم کے حالات کو بھوگتنے کے لئے تیار تھی بلکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اسی رویہ کی بنا پر ان سب کو بہت جلد منا لے گی ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے میں نے اسے منع دادا سے لے کر اسمت آپا تک سب کے بارے میں بتایا ان کی طبیعتوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا بھی جان وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا مگر فرہد کا ذکر خاص طور پر نہیں کیا یوں ہی سرسری طور پر کہا کہ وہ میری واحد فرسٹ کزن ہے زہرہ اپا کے بارے میں سن کر کہ وہ یہی ہیں اس نے پہلے ان سے ملاقات کی تجویز پیش کی جسے طیب نے فورا منظور کر لیا بلکہ اس نے اسی وقت فون کر کے زہرہ اپا سے کہہ دیا کہ وہ میرے اور ایک مہمان کے ساتھ کل ان کے پاس آ رہا ہے زہرہ اپا حسب عادت ہولا ہولا کر مہمان کے بارے میں پوچھتی رہی مگر وہ بھی پکا تھا اس نے کہہ دیا کہ آپ کے لئے سرپرائز ہے مگر کل تک سبر کریں میرا اندازہ تھا کہ زہرہ اپا خوش نہیں ہوں گی انہیں سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے اممہ کو دل کا دورہ پڑ جائے گا منہ دادہ بیمار ہو جائیں گے اصل میں وہ سب سے پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا کرتی تھی بات کا تاریخ پہلو ان کے سامنے پہلے آتا تھا جس نے ان کی طبیعت کو ہولو قسم کا بنا دیا تھا بہرحال آج میری طیب اور انیتہ کی گفتگو خوش گوار تھی آج میں نے اسے اپنے گھر کا اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھ کر بات کی تھی جس کا بڑا مصبت رد عمل سامنے آیا تھا اب میں مطمئن تھا اور ویسے بھی اگر مطمئن نہ بھی ہوتا تو بہرحال مجھے یہ دھگر تو تیہ کرنا ہی تھا اگلے روز ہم شام تک گھر پر رہے دن معمول کے مطابق پرسکون گزرا تھا انیتہ نے کل کی گفتگو کے بات بڑا بہتر اور خوش گوار دن گزارا رات بھی اچھی گزری تھی حالانکہ مجھے ایک دو بار آقا باگیا کا خیال آیا تھا مجھے یہ خیال بھی کئی بار آیا کہ انیتہ نے اس سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا میں نے بھی خود پر کابو رکھا اس سے بات نہیں کی البتہ میں اور تیب صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کے بارے میں گفتگو کر چکے تھے دوپہر میں سو گیا اور تیب گوپال کے پاس چلا گیا انیتہ گھر کی صفائی کروانے میں لگ گئی ہم نے ڈرائنگ روم میں صبح بدبو محسوس کی تھی جو خون کی بدبو لگ رہی تھی انیتہ کا خیال تھا کہ رات کتے کے گوش سے ٹپکنے والا خون فرش پر جم گیا ہوگا اس لیے بدبو ہے آج وہ اس کی صفائی میں لگ گئی تھی میں جی بھر کے سویا شام کو اٹھا تو تیب آ چکا تھا انیتہ نہانے چلی گئی تھی تیب نے بتایا کہ زہرہ اپا دو بار فون کر چکی ہیں کہ ہم جلدی آ جائیں میں ہنس پڑا تھا کہ وہ آج صویرے سے کھانے پکانے اور صفائی کرنے میں لگی ہوں گی فراغت ہوتے ہی ہمارا انتظار شروع کر دیا ہوگا اور یہ وقت ان سے کٹے نہیں کٹ رہا ہوگا تم تیار ہو جاؤ یار ورنہ اب گھر کے ہر فرد سے فون کروائیں گی وہ ویسے زیا یہ گئیں کس پر ہیں اسمت تو بالکل مختلف ہے اور تمہاری امہ تو شاید کائنات کی سب سے پرسکون ہستی ہیں تیب چڑھ کر بولا یہ ایک خالہ بھی پر گئی ہیں لو وہ تمہاری نانی کی بہن ہے ان سے کیا تعلق خاندان کی ہیں یہ طبیعت انہیں ورسے میں ملی ہے میں نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا پتہ نہیں تاہر بھائی کیسے گزارا کرتے ہیں تیب نے مو بنا کر کہا اتنی دیر میں انیتہ آگئی آج اس نے فیروزی رنگ کا پلین شلوار کمیس پہنا تھا میں نے اتمنان کا سانس لیا جو ساڑی اس نے کل باندھی تھی اس سے تو مجھے وحشت ہونے لگ دی ہم تینوں ناصر بھائی کی طرف چل پڑے میں نے زہرہ آپا کے بارے میں اسے مقتصرن بتا دیا مبادہ وہ دل گریفتہ ہو وہاں پہنچ کر جب زہرہ آپا نے انیتہ کو ہمارے ساتھ دیکھا تو ان کا رنگ اڑ گیا یہ یہ کون ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو میرے سسرال والے کیا کہیں گے یہاں آ کر بلکل بگڑ گئے ہو لڑکیوں سے دوستیاں رکھتے ہو اور اتنی دیدہ جلیری سے اسے یہاں بھی لیا ہے تاہر تو میری جان کھالیں گے وہ مجھے ایک طرف کھینچ کر جو بولنا شروع ہوئیں تو بلا وقفے کے بولتی چلی گئیں طیب ان کی پشت پر کان لگائے سب سن کر دبے دبے انداز میں ہنس رہا تھا انیتہ شاید سمجھ رہی تھی کہ مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کے ہنٹوں کے کنارے پر مہین سی مسکراہر تھی اور وہ لا تعلقی ظاہر کر کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی مگر کبھی کبھی کنکیوں سے ہماری طرف دیکھتی اور مسکرا کر پلٹ جاتی تھی آپ بول چکی؟ زہرہ اپا کے جملوں میں وقفہ آتے ہی میں نے پوچھا تم آخر بھمبئی میں ہو کیوں؟ یہاں رہے تو اور بگڑ جاؤگے اور یہ تیب تو ہے ہی بگڑا ہوا نواب تمہاری وجہ سے اب گھر کے لوگوں کو اس کے بگاڑ کا سبب بھی تم دکھائی دے رہے ہو اممہ الگ پریشان ہوں گی سارے بیٹے انہیں چھوڑ بیٹھے ہیں آخری جملہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھر آئیں انہوں نے ناک سڑ کی اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں ساف کرنے لگی بھابی جی اللہ کے واسطے ہمیں بھی کچھ بولنے دیں تیب ان کی پشت کی جانب سے سامنے آ گیا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں سر کھو جا رہا تھا تیب نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ سب کو پاگل کر دینے والی ہستی ہیں اور جانے تاہر بھائی کا گزارہ کیسے ہوتا ہوگا تم وہ ایسے چونکی جیسے اسے پہلی بار دیکھا ہو تم کہاں سے آ گئے میں ان دونوں کے ساتھ ہی آیا ہوں آپ کو تو نظر ہی نہیں آیا ہوں گا خیر اب جاند کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بولیے گا کچھ نہیں اس نے زہرہ اپا کو پھر سٹارٹ لینے والی پوزیشن میں دیکھ کر تیزی سے کہا صرف سر کے اشارے سے امان دے دیں اور پھر پوری توجہ سے میری بات سن لیں بھابی آپ بیٹھیں تیب نے انیتہ کو اشارہ کیا زہرہ اپا سوفے پر بیٹھ گئیں پھر محسوس کر کے کہ تیب نے انہیں نہیں انیتہ کو مخاطب کیا ہے تو کچھ حیران ہوئی اس سے پہلے کہ وہ اسے بھابی کہنے کا مطلب پوچھتی تیب جلدی سے بولا آپ میرے ساتھ آئیں اب تیب نے ان کا ہاتھ تھام کر کھڑا کر دیا انہوں نے جاتے جاتے مڑ کر ایک دو بار پھر انیتہ کو حیرانی سے دیکھا مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے اور لگا جیسے ابھی رو دیں گی مگر رونے کا منظر میں نہیں دیکھ سکا اس لئے کہ تیب اس سے پہلے ہی انہیں اندر لے جا چکا تھا تم مائنڈ بات کرنا میں نے جھیم کر انیتہ کی چانب دیکھا فکر نہ کریں ایسے حالات میں اکثر ایسی سیچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں اس نے اتمنان سے جواب دیا میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہم دونوں خاموشی سے باہر کان لگائے بیٹھے تھے میں جانتا تھا کہ تیب انہیں راضی کر رہا ہوگا تفصیل بتا رہا ہوگا وہ واحد ہستی تھی جن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کا ردیعمل کس بات پر کیا ہوگا مگر بات خوشی کی ہو یا غم اور دکھ کی ان کا ہولانا ضروری تھا کبھی وہ مارے خوشی کے ہولاتی تھی اور کبھی مارے غم کے پہت دیر تک اندر سے کوئی آواز نہیں پتہ نہیں تاہر بھائی گھر پر تھے بھی کہ نہیں ناصر جچا کی موجودگی کبھی کوئی احساس نہیں تھا جی چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر حالات کا جائزہ لوں مگر انیتہ نے شاید میرا ارادہ بھامپ لیا سب ٹھیک ہے بیٹھے رہیے اس نے بے ساختہ کہا میں چونکا کہ وہ میرا ارادہ کیسے جان گئی مگر اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ وہ اچھی کیافہ شناس بھی ہے دوسرے ہی لمحے تیب اکیلا کمرے میں داخل ہوا کیا ہوا میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا آدھا دریا میں سونت آیا ہوں آدھا تم سونتو وہ تھکے تھکے انداز میں سوفے ور بیٹھ گیا ہوا کیا بتاؤ تو شادی کا سنتے ہی پہلے تو مارے خوشی کے رو پڑیں پھر دکھ سے رویں کہ امہ وغیرہ دور تھی مگر میں تو یہی تھی ایمرجنسی میں مجھے بھی بھول گئے پھر اپنے ارمان کا ماتم کیا اب امہ وغیرہ کے ارمانوں کو خاک میں ملتا دیکھ کر رو رہی ہیں اور یہ دکھ بھی ہے کہ اسمت کا بیعہ ہونے تک انتظار کر لیتا تو کیا بگڑ جاتا انیتہ کے لیے کیا کہا اتنا وقت کہا ملا انہیں سوچنے کا اب جاؤ تمہارے حصے کے جوتے میں کھا آیا ہوں تم صرف تسلی دے دینا اس کی باتیں سن کر انیتہ مسکرا رہی تھی دلچسپ خاتون ہے وہ بولی دو دن کے لیے آپ لے جائیے چودہ تبک روشن ہو جائیں گے تیم نے جل کر جواب دیا میں حمد کر کے کھڑا ہو گیا اندر گیا تو وہ کچن میں تھی بڑی تیزی سے برطن کپڑے سے ساف کر رہی تھی میں چپکے سے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تیم نے کہا تھا کہ آدھا دریا تم سونتو مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا وہ بڑے جوشوں خروش سے کھانے کے برطن اور چمچوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی چہرے پر خوشی تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب تک سب کچھ بھول بھال گئی ہوں گی کیا پکایا ہے آپ نے میں نے دھیرے سے کہا مگر وہ اچھل پڑی ٹرا دیا مجھے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی اتنا کیوں ڈرتی ہیں آپ تاہر بھائی نہیں ہے کیا میں نے دوسرا جملہ پہلے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے بولا تھا ہیں تو یہی ذرا باہر گئے ہیں اچھا تم یہاں کیوں آگئے جاؤ بیٹھو میں شروط لے کر آتی ہوں میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراں وہاں سے کھسک آیا سب قسم کے عجوبے تمہارے ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں نہیں ایک ناصر چچا کے گھر میں بھی ہے میں نے اس پر تنز کیا انیتہ ہنسنے لگی اسی وقت شروط کی ٹری اٹھائے زہرہ آپا اندر داخل ہوئیں انیتہ کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ان کے تاثرات متغیر ہو گئے میں ڈر گیا مگر پھر وہ شروط پیش کرنے لگیں ذرا دیر بعد ہی وہ اس سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی نہ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آخر ایسی کیا امرجنسی تھی اور نہ یہ کہ انیتہ ہے کون اور کہاں ملی ایک مارکہ سر ہو چکا تھا انیتہ اس قدر بے تکلفی اور اپنایت سے باتیں کر رہی تھی کہ انہیں ایک لمحے کو بھی اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا اب میرے دل کو کافی ڈھارس تھی زہرہ آپا نے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا اور میری پسندیدہ ڈیشز بنائی تھی اچھا تو یہ ہوا کہ اس دوران میں نہ تو تاہر بھائی آئے نہ ناصر چچا وغیرہ زہرہ آپا بتا چکی تھی کہ ناصر چچا کل شام سے اپنے سسرال گئے ہوئے ہیں غالباً کوئی تقریب وغیرہ تھی آج تاہر بھائی رات کو زہرہ آپا کو لے کر جانے والے تھے ہم دوپہر بھر وہی رہے مگر شام سے پہلے لوٹ آئے میں خود میں تاہر بھائی کا سامنا کرنے کی جرت نہیں پا رہا تھا وہ تو خوب لتے لیتے اور ممکن ہے کہ انیتہ کو بھی ناپسند کرتے ہم ان کے آنے سے پہلے ہی چلے آئے زہرہ آپا کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہم کل دہلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں دہلی کے نام پر انہوں نے کئی یانسو نشاور کر دیئے اممہ کو لمبا چوڑا خط لکھا جو آدھے سے زیادہ انیتہ کی تعریف میں تھا میں مطمئن ہو گیا خط سے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس شادی میں زہرہ آپا بھی نہیں تھی اور یہی بات میرے حق میں جا رہی تھی میں بغیر کچھ کہے یہ ظاہر کر سکتا تھا کہ زہرہ آپا تھی اس رات ہم نے جانے کی تیاری کر لی انیتہ پر سکون تھی وہ زہرہ آپا سے کافی متاثر ہوئی تھی اس کے بقول وہ بے حد معصوم تھی وہ یہ سچ بھی تھا مگر مجھے اسمت آپا کی فکر تھی وہ اس قدر اکھڑ مو پھٹ اور سخت مزاج کی تھی کہ کسی کا لحاظ کیے بغیر ہی جو مو میں آتا تھا کہہ جاتی تھی میں نے حفظے ماں تقدم کے طور پر انیتہ کو ان کے بارے میں بتا کر درخواست کی تھی کہ وہ ناغوار باتوں کو سہلے اس نے اس بار بھی مجھے تسلی دلائی تھی طیب زہرہ آپا کو بتا آیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے ایک دن اور رات کے طویل سفر کے بعد ہم لوگ دہلی پہنچ گئے یہاں پہنچ کر مجھ پر گھوراہر تاری ہو گئی دل بیٹھنے لگا طیب گو خود بھی گھورایا ہوا تھا مگر مجھے پھر بھی تسلی دے رہا تھا کچھ نہیں ہوگا زیا آپ یوں ہی گھورا رہے ہیں انیتہ نے کہا زہرہ آپا بھی اتنی اچھی ہیں آپ تو ان سے بھی گھورا رہے تھے ہاں یار میں ہوں نا تم کیوں گھوراتے ہو طیب نے سینہ چوڑا کر کے کہا مگر جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہ سب سے پیچھے تھا اب کیا ہوا انیتہ ہنسی نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں وہ اسمت کی عادتیں جنگلی بلی کیسی ہیں وہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں وہ جھیم کر بولا انہیں چھوڑو تم اممہ کی فکر کرو میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا دروازہ طیب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کھل گیا سامنے اسمت آپا کھڑی تھی السلام علیکم میں نے اور انیتہ نے ایک ساتھ سلام کیا انہوں نے وآلیکم السلام کہہ کر ایک سرسری نگاہ انیتہ پر ڈالی اور پلٹ گئیں پھر چونکیں پلٹیں میں نے دم ساتھ لیا مگر وہ اس بار ہمیں نہیں ہماری پشت پر کھڑے طیب کو دیکھ رہی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو کون طیب پلٹ کر گلی میں دیکھنے لگا ارے تم وہ تیز لہجے میں بولی میں اس نے سینے پر انگلی رکھ کر میں کو کھینچا اوہ میں تو ان دونوں کو چھوڑنے آیا تھا چھوڑ دیا جاؤ اسمت آپا میں نے ان کا موڑ بگڑتا دیکھ کر مداخلت کی اور تمہیں کیا کوئی ضروری کام یاد آ گیا یا کوئی چیز بھول گئے تھے انہوں نے تنزیہ انداز میں مجھ سے کہا اور آپ کو کس سے ملنا ہے آخری جملہ اسمت آپا نے انیتہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اسمت آپا اندر آنے دیں میں نے نرم لہجے میں کہا انیتہ انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر نہ گھبراہت تھی نہ تردد نہ ہی اس پر اسمت آپا کے لہجے نے کوئی اثر کیا تھا اسمت آپا نے گھور کر مجھے دیکھا اس دوران میں تیب آسمان میں کچھ تلاش کرتا رہا وہ کچھ دیر اسی طرح گھورتی رہی پھر پلٹ کر اندر چلی گئی کون ہے اسمت امہ کی آواز کمرے سے آئی تھی آپ کے کھوئے ہوئے صاحب زادے آ گئے ہیں اسمت نے وہی سے جواب دیا اور کچن میں چلی گئی ارے کون ہے زیاہ کے رضا امہ کی آواز میں بیچینی تھی میرا دل بھر آیا ایسی بیچینی کبھی کبھی ہی ان کے اندر پیدا ہوتی تھی مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بھرے گھر میں رہنے والی آج اپنے بچوں سے بھی جدہ اور اکیلی تھی اسمت آپا کو تو تسلی دنیا میں بھی نہیں آتی تھی زہرہ اپائی تھی جو ان کا دکھ برابر کا بانٹ لیا کرتی تھی گھر میں اور کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے میں نے انیتہ کو وہی رہنے کا اشارہ کیا اور لپک کر اندر داخل ہو گیا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی امہ کے زرد چہرے پر لمحہ بھر کو رونک پھیلی پھر انہوں نے مو پھیل لیا امہ ناراض ہیں میں نے سلام کرنے کے بعد ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا آپ تو جانتی ہیں کہ میں کیوں گیا تھا وہ ایک دم پھوٹ پڑی ایک رضا ہی بے تعلقی کو کافی تھا اتنے قریب رہتے ہوئے بھی انہیں گھر والوں کا خیال نہیں آتا نہ کبھی بہن سے ملنے جاتا ہے زہرہ نے لکھا تھا کہ وہ ہی سے انگلینڈ روانہ ہو گئے فون کر کے فرض نبھا دیا اور بس تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو یا بڑے بھائی نے رضا کے بعد تمہیں بھی بلایا ہے وہ بولتی چلی گئی مجھے پہلی بار دونوں بھائیوں کی بے ہی سی کا احساس ہوا رضا بھائی بمبئی میں تھے نہ میرے پاس ایڈریس تھا نہ زہرہ اپا کے پاس ورنہ میں تو ضرور جاتا دہلی کے پتے پر لگی بندی رقم بھیج کر وہ گویا تمام فرائز نبھا رہے تھے میں کہیں نہیں جا رہا اممہ اور اب کہیں بھی نہیں جاؤں گا اے سچ اممہ سارے دکھ بھول گئی جی اممہ اب میں یہی رہوں گا لیکن اممہ آپ بڑے دل والی ہیں آپ نے اولاد کی ہر خطا کو ہمیشہ معاف کیا ہے میری گلتیوں کو بھی معاف کر دیں میں نے ان کے گھٹنے پر سر رکھ دیا اچھا چھوڑو یہ بتاؤ سب خیریت تو رہی نا وہ تشویش سے بولیں شاید انہیں پچھلے عذاب یاد آگئے تھے جی اممہ سب خیریت رہی اور اب مجھے یقین ہے کہ خیریت ہی رہے گی اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن اممہ میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اس سکون کی کیوں کیا ہوا وہ ایک دم پریشان ہو گئی میں نے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا انہیں اصل بات سے آگاہ کر کے ہی میں آنے والے توفان کو روک سکتا تھا میری باتیں سن کر ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا رہا ایک جاتا رہا کبھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی اور کبھی وہ سن بیٹھی رہ جاتی میری شادی کر لینے والی بات سن کر تو وہ لمحہ بھر کو سکتے میں ہی رہ گئی تھی میں اب بی جان کو کیا جواب دوں گی ابھی جانے سے پہلے ہی تو میں نے ان سے فرحد کی بات کی تھی وہ اس کے لئے بہت پریشان تھی بی جان وغیرہ کو جانے کیوں دیا آپ نے بھئی خالہ بھی کہاں مانتی ہیں اور ہاں شادی کر کے بیوی کو کیا وہیں چھوڑا ہے نہیں اممہ وہ ساتھ آئی ہے میں نے ہی باہر روک دیا تھا کہ کہیں آپ بلاؤ جوڑے تو آسمان پر لکھے جاتی ہیں آدمی کے بس کی بات کہاں ہوتی ہے وہ جو سوچتا ہے کب پورا ہوتا ہے اممہ کا رد عمل سمجھدار لوگوں کا ساتھا کچھ دیر ضرور لگی تھی مگر میرا یہ فیصلہ کہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے ایک درست فیصلہ تھا تیب اور انیتہ باہر ہی تھے اسمت آپا کی آوازیں نہیں آ رہی تھی مگر برتن پٹکنے کی آواز برابر آ رہی تھی اسمت آپا اکثر زبان کا کام برتنوں سے لیا کرتی تھی بالخصوص اس وقت جب کسی کو گالیاں دینے کو جی چاہے میں باہر نکلا انیتہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا وہ یوں مسکرائی جیسے حالات اس کی توقع کے مطابق نکلے ہوں اممہ نے انیتہ کو بڑے پیار سے قبول کیا میں بتا چکا تھا کہ وہ اب دنیا میں اکیلی ہے اممہ رحم دل تھی انہوں نے ہمارے سارے خدشات غلط ثابت کر دیے طیب اسے اپنا کارنامہ سمجھ رہا تھا خوش تھا اسمت آپا کو پتا چلا کہ انیتہ میری بیوی ہے تو انہوں نے چونک کر پہلے مجھے پھر انیتہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا کچھ بولی نہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا چہرہ کسی تاثر کو منقص نہیں کرتا تھا کچھ پتا نہیں چلا کہ انہیں اس خبر نے خوش کیا یا گم زدہ بس ان کے بیٹھے رہ جانے کے انداز نے احساس دلایا کہ ان کے تاثرات زہرہ اپا سے مختلف نہیں صرف طریقہ اظہار محبت مختلف ہے انیتہ نے زہرہ اپا ہی کی طرح اسمت اپا سے بھی بے تکلفی کی گفتگو کرنا چاہی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئیں انیتہ نے مائن نہیں کیا چند ہی لمحوں بعد وہ اممہ کی ٹانگیں دوارہی تھی گھر کا ماحول بلکل بدل چکا تھا اممہ خوش تھی انیتہ گھر بھر میں گھومتی اور ہنستی پھر رہی تھی تیب اور میں خوش تھی حالانکہ حیرت ہمیں سنجیدہ رہنے پر اکسا رہی تھی منی دادا اور منی دادی کرول باغ کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے اممہ نے بتایا کہ شام تک لوٹ آئیں گے یہاں کے ماحول اور اممہ کے روئیہ نے مجھے بلکل ہلکا پھلکا کر دیا تھا اسمت اپا کا روئیہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا تھا وہ معمول کی بات تھی اس لیے میں بوجل نہیں ہوا تیب کو وہ زیادہ گھور گھور کا دیکھ رہی تھی اممہ نے فوراں ہی کھانے پینے کا بندوبست کر لیا وہ اور اسمت اپا کچن میں لگ گئی انیتہ نے بھی ہاتھ بٹانا چاہا تو اسمت اپا نے منع کر دیا اور بولی ہم اپنے کام خود کرنے کے عادی ہیں یہ عادت میری بھی ہے انیتہ نے ان کے سر دروئیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا حال ہی میں ڈالی ہوگی یہ عادت انہوں نے سالن بھونتے ہوئے تنظیہ انداز میں جواب دیا اسمت میرے لئے کھیر ضرور بنائیے گا تیب جو ان سے ایسی ہی حرکتوں کی توقع باندے وہیں کھڑا تھا پول اٹھا ارے ہاں وہ تو بنے گی بھلا اتنی بڑی خوشی ہو گھر میں اور وہ بھی چپ چپاتے اممہ نے لہک کر کہا کون سی خوشی اسمت اپا نے تیز لہجے میں پوچھا اسمت تو زبان بند رکھ یہ چھٹانگ بھر کی زبان ہی فساد کی جڑ ہے اممہ کو غصہ آ گیا بھائی بیوی لائے ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہاں ایسے لائے ہے جیسے آٹھے کی تھیلی بازار سے لائے ہو میں نے گھورا کر انیتہ کی طرف دیکھا جو اممہ سے مٹر کی پھلیوں کی ٹوکری لیے سہن میں بچھے تخت پر بیٹھ رہی تھی اس نے یقیناً سن لیا ہوگا مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں چپ رہ کمبخت اممہ نے داند کچ کچائے اخلاق پیدا کر خود میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں ہاں اسمت آپا ایک پتے کی بات بتاؤں طیب جلدی سے بول اٹھا غالباً اسے معلوم ہوگا کہ اسمت کا جواب اب اور زیادہ کروا بھی ہو سکتا ہے تم ساری پتے کی باتیں اپنے پاس رکھو میں منہ دادا کا انتظار کر رہی ہوں یہ ساری کارستانی تمہاری ہی ہوگی بمبئی کی آبو ہوا خراب ہے میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں اور بمبئی کی آبو ہوا انسانیت اور کردار کی نشو نما میں معاون ہوتی ہے میں نے بمبئی کے بہت سے انسان دیکھی ہیں جو وہاں جا کر پڑ جائے اس کی جڑیں بھی کھوکلی ہو جاتی ہیں وہ برابر جواب دیے گئیں اچھا چپ رہ فلسفی کام کر اپنا اممہ نے اس بار انہیں نوچ ہی لیا اسے چپ کریں وہ بلبلہ اٹھیں اپنے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے دوسروں کو پریشان کرنے پہنچ جاتا ہے اب بات میری برداش سے باہر ہو گئی تھی میں بھننایا ہوا کھچن میں پہنچا اسمت آپا آپ کی بات مزاق کی حدود سے نکل چکی ہے اگر آپ کو میرے اور انیتہ کے آنے سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ چپ رہی مگر اممہ بلک اٹھیں ارے بکنے دے اسے سارا دن اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑتی ہوں اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا گھر بھر میں اکیلی چکراتی پھرتی ہے پتھروں کی دیواروں سے محبت ہے اسے انسانوں کی چہل پہل کھلتی ہے بھرا گھر آباد ہونے کی سب سے زیادہ خوشی اسی کو ہے مجال ہے جو کبھی کسی بہن یا بھابی کو یاد کر کے دو آنسو بہا لے ہم بھوڑھوں کو بھی یوں برداشت کرتی ہے کہ کونوں میں پڑے چھتوں کو تکتے رہتے ہیں دو گھڑی پاس بیٹھ کر جو باتیں کر لے ارے اممہ آپ کیوں رونے لگیں انیتہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی اسمت اپا ویسے ہی سالن بھوننے لگی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اممہ مگر جب گھر میں رہنے والے گھر کو چھوڑ گئے پلٹ کر نہ آئے تو اسمت اپا کیا کرتی تنہائی اکیلہ پن کرواہٹ نہیں بھرے گا تو اور کیا ہوگا پھر وہ مجھ سے بولی چلیے آپ کا ہمیدان میں اترائے کوئی مارکہ تھوڑی ہو رہا ہے تیب اور اسمت اپا باتنے کر رہے ہیں کرنے دیں چلیں اممہ اس نے اممہ کا بازو تھام لیا میں اسمت اپا کا ہاتھ بٹاتی ہوں آپ آرام کریں وہ اممہ کو لے کر تخت پر جا بیٹھیں میں بھی وہیں آ گیا تیب بھی ماحول میں تناؤ کے خوف سے تولیا لے کر نہانے چلا گیا انیتہ مٹر اٹھا کر دوبارہ کچن میں پہنچ گئی ذرا دیر بعد اسمت اپا پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں اے ہٹو بھی یہ تو بڑی منحوس ہے میں کرتی ہوں اممہ فوراں اٹھ کر کچن میں پہنچی مگر انیتہ نے زبردستی انہیں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا کیا بنے گا اممہ زد کرتی رہی مگر انیتہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ کوئی کام انہیں نہیں کرنے دے گی یہ جھگڑا بڑا نہیں میں نے اور تیب نے اممہ کو بٹھا دیا ورنہ اممہ مسلسل بر بڑا رہی تھی اسمت اپا پھر پلٹ کرنا آئیں انیتہ نے ہنستے ہنستے باتیں کرتے سارا کام کر لیا مجھے بہت خوشی ہوئی صرف گھنٹہ بھر کے بعد ہی جب انیتہ نے کھانا تیار ہو جانے کا اعلان کیا تو اممہ بھونچ کی رہ گئیں ارے اتنی جلدی بوہ پکانا آتا بھی ہے تمہیں کہ بس مروت میں کھڑی ہو گئیں تیب ان کی بات پر ہنس پڑا ان کا انداز ہی ایسا تھا انیتہ بھی ہنسی کھا کر دیکھئے گا اور پھر جب کھانا دسترخوان پر لگا تو سب ہی حیران ہو گئے کئی طرح کی چیزیں تیار تھیں اس کوبی کا مجھے ابھی ابھی پتا چلا تھا تیب اور اممہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور میرے دماغ میں عجیب خودبد ہو رہی تھی ایک گھنٹے کے اندر کئی چیزیں بنا لینا میری سمجھ سے باہر تھا اس بات کو شاید تیب نے بھی محسوس کر لیا تھا وہ کھاتے کھاتے چونکر بولا بھابی ذائقہ تو خیر کسی کے ہاتھ میں آ ہی جاتا ہے مگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی مشین فٹ ہے کیا اے ہاں دولہند یہ سب اتنی جلدی کیسے بن گیا اممہ نے بھی حیرت سے پوچھا جلدی کہاں اممہ آپ کو بیٹے سے باتیں کرنے میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا اس کا انداز ٹالنے والا تھا انیتہ نے لمحوں میں اممہ کو ہاتھ میں لے لیا اسمت آپا جانے کہاں جا چکی تھی مجھے فکر تھی کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا مگر اممہ نے کہہ دیا لو وہ بوہ بھوکی نہیں رہ سکتی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے پیٹ بھر لیتی ہیں تم نہ لاؤ پھر وہ زہرہ آپا کی خیریت پوچھتی رہی انیتہ سے اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی جانے اس نے کیا بتایا مجھے پتا نہیں چل سکا کیونکہ میں تھکن محسوس کر رہا تھا لیٹنے کو چلا گیا اپنے کمرے میں جانے کے لیے مجھے اسمت آپا کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑا وہاں پہنچ کر خیال آیا کہ اسمت آپا سے بات کر لوں یہ بھی ٹھیک تھا کہ ان سے کبھی کسی نے بے تکلوفی اور محبت سے بات ہی نہیں کی تھی وہ بچپن سے اکھڑ سی تھی مو پھٹ تھی ان کی اسی عادت کی وجہ سے سب ان سے کترائے رہتے تھے اما تو انہیں پیدا کر کے بھول گئی تھی تحسین خالہ یعنی فرہد کی امی یہی تھی انہوں نے اسمت آپا کا خیال رکھا وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی ان کی موت کے بعد گھر کا ہر فرد ان سے علجتا ہی رہا کہ بدتمیز ہے ان کا پرابلم محبت سے محرومی تھی جو تحسین خالہ کے بعد اور گہری ہو گئی پتہ نہیں اتنے برس گزرنے کے بعد آج مجھے ان باتوں کا خیال کیوں آیا تھا مجھے اسمت آپا پر ترس آیا میں نے دھیرے سے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دھکیلا وہ کھلتا چلا گیا اسمت آپا نیم تاریکی میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی میں ان کے قریب بلا آہٹ پہنچ گیا اسمت آپا میں نے ان کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے انہیں پکارا وہ چونک اٹھی بازو ہٹا تو ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی تم آپ آپ رو رہی ہیں کیوں کیوں اسمت آپا کس ناتے سوال پوچھ رہی ہو انہوں نے اپنے روایتی انداز میں پوچھا بھائی ہونے کے ناتے میں کچھ شرمندہ ہو گیا کیا ہمارے درمیان ناتا برقرار ہے کبھی برقرار بھی رہا تھا ان کی آواز لرز گئی اسمت آپا مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے مگر حالات آپ کے سامنے ہیں جہاں سیلاب سے گھر بہ جاتے ہیں زندہ بچے موجوں کے زیرو بھم میں گم ہو جاتی ہیں جہاں توفان سب کچھ اجار کر چلا جاتا ہے جہاں زلزلوں سے انچی نیچی مارتیں گر جاتی ہیں لوگ دب کر مر جاتے ہیں وہاں بھی رشتے ناتے نہیں مرتے زیا بچے کچھے رشتے ایک دوسرے کے غم بانٹنے کو اور قریب آ جاتے ہیں تمہارے اوپر کون سے توفان گزرے اممہ کو غم ملے تو کیا ہواس ختم ہو گئے تھے نہیں سب کچھ ویسا کا ویسا موجود ہے مگر مجھ سے ہر ایک کا ناتا ٹوٹ چکا ہے اور ناتا کوئی تھا ہی کب میں اجنبی رہی کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ باپ میرا بھی تھا دادہ میرا بھی تھا جو جدا ہوا تحسین خالہ سے رشتہ جڑا تھا جو ٹوٹا تو میں زیادہ زخمی ہوئی کہ بلکل اکیلی رہ گئی زہرہ اپا بیا ہی گئی تو دنیا سے لپٹ کر روئی میرا خیال انہیں بھی نہ آیا بھائی گئے تو خیریت کی چٹھی بھیجتے ہوئے ایک جملہ لکھنے میں بھی بخل سے کام لیا یا شاید میں یاد ہی نہیں رہی ان دیواروں سے ناتا ہے سو نبھا رہی ہوں پھر مجھ سے کیوں توقعات بانتے ہو تم لوگوں کے ساتھ مل کر جینا چاہا تو اکیلہ کر دیا سب نے اور جب اکیلے رہنے کی عادت ٹالی تو میری لا تعلقی کھلتی ہے کیوں چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں تمہارے گم پر رو پڑوں پریشانیوں میں تسلید ہوں یا جاگتی رہوں کیوں کیوں کروں میں ایسا کیوں کروں میں دم سادے سن رہا تھا وہ رو رہی تھی مگر آواز پر پورا کابو تھا آنسو اکتیار سے باہر تھے مگر لہجہ دسترس میں رہا وہی تندو تیز لہجہ وہی تلخی وہ کڑواہٹ وہی کسیلے جملے اور زہر میں بھجے سوال مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھوں کے کنارے بھیگے اور کب ہلک میں نمک کھل گیا اسمت آپا میں بھولا تو آواز اجنبی لگی لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا جاؤزیا اممہ بہت خوش ہیں ان کا بیٹا آیا ہے بیوی کو ساتھ لیا ہے بیوی خوش ہے کہ ساتھ نے قبول کر لیا تم خوش ہو کہ مار کا سر ہو گیا منہ دادہ مطمئن ہو جائیں گے تیب تیب کو تو شاید زندگی کا طریقہ زندگی کا ادراک ہی نہیں وہ بھی اکیلا محسوس ہوتا ہے مگر اسے آگے ہی نہیں سب سے دور یہاں وہاں رون کے تلاش کرنا اس کے لیے آسان ہے کہ وہ مرد ہے شاید اسی بھاگ دوڑنے آگے ہی کا در بند کر رکھا ہے میری طرح دیواروں کے بیچ مقید ہوتا تو اب تک یہ دیواریں گرا چکا ہوتا اسمت آپا پلیز چلنی ہو گیا ہوں میں میں آنسوں کو آنکھوں میں نہ روک سکا جبکہ ہر کوشش کر چکا تھا حلق کا نمکین ذائقہ کسیلہ ہو کر اب کڑواہٹ میں تبدیل ہونے لگا تھا کیوں صرف سنکر شلی ہو گئے جو میں نے بھگتا تھا وہ محسوس نہیں کیا تم نے کیا کیا سہ چکی ہوں سوچا بھی نہیں گیا تم سے میں نے پہلی بار اسمت آپا کو غور سے دیکھا تھا ان کی باتیں پہلی بار سنی تھی ان کی آنکھوں میں محرومیوں کے جنگل آج پہلی بار دیکھے تھے میں نے کہا اسمت آپا خدا کے واسطے بولتی رہیے بولتی رہیے بولتی رہیے اسمت آپا میں آپ کو روک نہیں رہا اب میں کبھی آپ کو نہیں روکوں گا درگزر کرنے اور نظر انداز کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے زیا میری عادتوں میری تلکھیوں کو درگزر کرنے کی بھیجائے تم سب نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا مجھے ایک میار میں قید کر کے میرے سائے کو باہر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا میں تو خود اپنے آپ سے بھی کبھی نہیں مل پاتی جانتے ہو کسی کو خود اس سے جدا کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کیسا خوفناک عمل ہے اسمت آپا مجھے اپنے جرم کا احساس ہے وہ تمہاری معصوم سی سیدھی سادھی اممہ سادگی ہی سے غزب ڈھا دیتی ہیں کل کہہ رہی تھی اے اتیا بے اولادی کے گم سہ سہ کر مر گئی وہ کھرچن یہاں کہاں سے آگئی اللہ بھی نرالے کام کرتا ہے انہوں نے اممہ کے انداز میں کہا لو اور جو کبھی کو یہ کہہ دیتا تو کفر کا فتوہ دینے والی اممہ ہی ہوتی یوں تو کچھ بھی ہو جائے یہ کہتے نہیں تھکتی کہ اللہ کے سب کام نرالے ہوتے ہیں بندہ تو اس کی حکمت کی گرد کو بھی نہیں پاسکتا یہاں سارے نظریے سارے اعتقاد خاک میں مل جاتے ہیں میں اتیا کے گھر پیدا ہو جاتی جو باپ کی ناک کٹا کر چچیرے کے ساتھ بھاگ گئی تھی پھر وہ چچیرہ بھی دو سال میں ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا بے اولادی کا تو اسے بہانہ مل گیا تھا ایسی بے باقی کے ساتھ بھرے گھر میں گزارہ کیسے ہوتا لیکن اممہ کو تو میرا وجود کھٹکتا ہے ان کی ہاں پیدا نہ ہوتی کہ چمارن کے گھر پیدا ہو جاتی اے کیوں آل فول بکتی ہے بچی میری جان میری گڑیا اممہ نے آ کر مجھے ہی نہیں اسمت آپا کو بھی اچھل جانے پر مجبور کر دیا وہ جانے کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی دوڑ کے لپٹ کئیں اسمت آپا سے ان کے پیچھے انیتا اور تیب بھی تھے اممہ کی آنکھوں میں جھڑی پہلی بار دیکھی تھی اور انیتا اور تیب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی میں بے اختیار عورتوں کی طرح رو پڑا اسمت آپا سرد دیوار کی طرح تنی کی تنی رہ گئیں سارے جذبے جو چہرے پر بکھرے تھے سمٹ سمٹا کر آنکھوں کے کونوں میں کہیں دوبک گئے تھے اممہ چٹا چٹ ان کے چہرے پر پیار کر رہی تھی اور اسمت آپا ان کی پشت پر انیتا اور تیب کو دیکھ رہی تھی میں اسمت آپا کی خاموشی برداشت نہیں کر سکا تو ان سے لپٹ کیا اب اممہ اور میں دونوں انہیں باہوں میں بھرے ہوئے تھے اسمت آپا بتائیں نا اپنے دکھ اممہ کو بھی بتائیں ان سب کو بتائیں یہ غم بانٹنے ہی تو آئے ہیں چپ کی ہو گئیں بولے نا پھر اچانک انہوں نے سار اٹھا کر چھت کو دیکھا اور ان کی دل خراش چیخیں گنجی تو ہم سب کی آوازیں اس میں دب گئیں غموں کا ریلہ تھا کہ بپرا ہوا توفان میں نے پتھر کو انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا بڑا عذیت ناک عمل تھا اس سے زیادہ عذیت ناک عمل تو انسان کا پتھر بننا ہوتا ہوگا مگر وہ دکھ وہ عذیت اسمت آپا نے اکیلے جھیلی تھی انیتا اور تیب بھی پاس چلے آئے تیب اور اممہ نے انہیں چپ کرانے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں ایسا کرنے کو منع کر دیا رونے دے انہیں رونے دے اممہ انیتا کچھ دور دیوار سے ٹک کر دونوں ہاتھ سینے پر بندے کھڑی تھی اس کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہت تھی چہرے پر اتبینان تھا یہ جلتے دہگتے لہجے گھر کے اندر حرارت توڑا گئے اسمت آپا کی آنکھ سے سارے سمندر بہ گئے تھکن نے چیخوں کا دم گھونٹ دیا جسم بے جان ہو کر بستر پر گر پڑا اممہ کے زانوں پر سر رکھ کر سب کی موجودگی میں گہری نیند سوئیں تو میں انیتا اور طیب کو لے کر باہر چلایا اممہ کی آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہوئے تھے جانے کتنے لمحوں کی بے حیثی یاد آئی ہوگی جانے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے کون کون سے ظلم سینہ زخمی کر رہی ہوں گے انہیں تو بہت زخمی ہونا تھا اور ہر زخم آنسو بن کر رشتہ ہے سو انہیں بھی رونا چاہیے تھا شام تک اممہ وہی رہی باہر آئیں تو شاید آدھا بوجھ دھو آئیں تھی باقی بوجھ انہیں اب سے لے کر آخری نیند تک دھونا تھا ہم ہر ظلم کرتے ہوئے ان کی تعداد بھول جاتے ہیں اور جب حساب چکانا ہو تو راتوں کی نیندے بھی تو اڑتی ہی ہیں کہ سودھ بڑھ چکا ہوتا ہے رات کو منی دادا اور منی دادی آگئیں مجھے دیکھ کر منی دادا چونکے انیتا کو دیکھ کر سکتے میں رہ گئے ان کا رد عمل وہ نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی امہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر سب کو سنایا وہ خاموش رہ گئے مجھے لگا خوش نہیں ہیں انیتا حسبے سابق جلدی ہی منی دادی سے بے تکلف ہو گئی مگر منی دادا نے اسے نظرانداز کر دیا منی دادی نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا مگر جلد ہی انیتا نے انہیں بھی اپنا گرویدہ بنا لیا رات کے کھانے کے بعد میں سیدھا منی دادا کے کمرے میں پہنچ گیا وجہ سب سے بڑی تو یہ تھی کہ انہوں نے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا بلکہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا دوسرے میں آقا باغیہ کی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا تھا اپنے جد کو رکو وہ بے وکوفیاں کر رہا ہے میں انیتا سے ان کا رویہ بھی نوٹ کر چکا تھا صبح سے ماحول میں تناؤ اور خوشگواری کی جو کھینچہ تانی چل رہی تھی وہ بڑی احساب شکن تھی اب میں اتمنان چاہتا تھا اور مجھے توقع بھی تھی مگر منہ دادا کی وجہ سے تقریباً سب ہی افسیٹ ہو گئے تھے اممہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں انیتا بڑی کھوچتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی اسمت اپا اٹھ گئی تھی مگر خاموش تھی البتہ ان کے چہرے کے خد و خال میں کرختگی نہیں درمی تھی یہ خوش آئین بات تھی کیا کر بیٹھے ہو تم میرے اندر داخل ہوتے ہی منہ دادا نے روکھے انداز میں پوچھا منہ دادا یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا میں ان کے قریب جا بیٹھا کیا مطلب ان کی تیوریوں میں بل پڑ گئے تب میں نے سارا معاملہ کیا سنایا وہ خاموشی سے سنت رہے میں نے محسوس کیا کہ آقا باگیا کے نام پر اور اس کے ذکر پر منہ دادا نہ صرف یہ کے چونکے تھے بلکہ ان کے چہرے پر ناغوار تاثرات بھی پھیل گئے تھے ساری بات سن کر انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرے بتائے ہوئے واقعات پر انہیں شک ہو میں نے جھوٹ بولا ہو یا غلط سمجھا ہو لیکن میری بات مکمل ہونے تک وہ کتہ ہی خاموش رہے آقا باگیا کے کہنے پر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا انہوں نے میری بات ختم ہونے پر سارے اٹھا کر مجھے دیکھا میری حالت اس شخص کیسی ہے منہ دادا جو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اسمت اپا والے واقعے کے بعد میں بہت خوف زیادہ ہوں میں اپنی آپ کو یا امہ وغیرہ کو کتہ ہی نہیں کھونا چاہتا میں ان مکریوں کا وجود مٹا دینا چاہتا ہوں جو اب آپ میں سے کسی کی طرف بھی بڑھنا چاہیں تمہارے خیال میں اس شادی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا تم نے شادی انیتہ سے کی ہے زیوسا سے نہیں جی آقا باگیا کی باتوں سے تو یہ تاثر ملتا ہے جیسے اس نے تمہیں زیوسا سے شادی پر مجبور کیا ہے انیتہ کا آخر ان واقعہ سے کیا کنٹرول ہے جو اس شادی سے تمہیں عذابوں سے بچاؤ کا طریقہ لگ رہی ہے زیاہ مجھے ڈر ہے کہ تم آقا باگیا کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے ہو تم تو بہت سمجھدار آدمی ہو مجھے تم سے کسی بھی بے وکوفی کی توقع نہیں تھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس شادی پر بزد کیوں تھا شادی کے بعد خوش کیوں ہوا اور اگر یہ سب کچھ اس نے کسی بھی اعتوار سے تمہارے لئے کیا تھا تو وہ تم سے اپنی آزادی کا طلبگار کیوں ہوا اگر وہ کسی کی قید میں تھا تو کیا وہ تم تھے یا تم ذمہ دار تھے قید سے آزادی تو وہ ہی دلا سکتا ہے نا جس نے اسے قید کیا ہو تم نے تو بقول تمہارے اس شکل کے بڑھے کو خواب میں دیکھا تھا وہ صدیوں سے آزادی کا خواہش مند تھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس کی قید میں تھا میں حیرت سے منہ دادا کی باتیں سن رہا تھا ان کے موہ سے نکلا ہر حرف سچا تھا بہت وزن تھا ان کی بات میں میں نے یہ سب پوری طرح سوچا ہی کب تھا کبھی کبھی جو سوال میرے ذہن میں آتے اور جاتے رہے وہ یہی سب سوال تھے مگر میں نے ان پر توجہ ہی نہ دی تھی ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی تگو دو کرتا تو شاید سب کچھ پا لیتا سب سے اہم بات منہ دادا نے کھنکھار کر مجھے اپنی جانے متوجہ کیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے تم سے کہا کہ اسے اور سب کو آزاد کر دو کون سب تم نے جاننے کی کوشش کی تھی اس نے روبرٹ پپاس سورن سنگھ اور جینو پاپا کا ذکر کیا تو کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ انہیں کیسے جانتا ہے اور کیا وہ جن سب کی آزادی کا متمنی ہے وہ تمہیں اور چند دوسرے لوگوں کو آزاد بھی کر دے زنجیریں اسے دے کر تم نے یقیناً اس کے دل میں اپنے لئے نرم گوشہ پیدا کر لیا ہوگا مگر زیا سوچو تو اگر کوئی موت کو پسند کرنے لگے تباہیوں پر ترس کھانے لگے تو کیا ہوگا عذابوں سے پیار کا جواب کیسے ملے گا موت زندگی کا دوسرا عقس ہے یہ دونوں ایک ہی رخ پر اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں خدا خیر کرے زیا تم اگر مجھے کسی قابل سمجھ کر یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی مشورہ کرتے تو میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تم نے زنجیریں زیوسا کے حوالے کی تھی تو اس وعدے پر کرتے کہ وہ تم سے بلکہ یہاں سے دور چلی جائے وچسلہ آج بھی روتی ہے تم اس کی حالت دیکھو گے تو لرز اٹھو گے وہ بھی زیوسا کی شکار تھی شالی بابا وظائف میں لگے تھے انہیں امید تھی کہ جلد ہی کوئی لاحے عمل سامنے آ جائے گا تم نے زیا تم نے جلد واضی سے کام لیا کل مجھے شالی بابا سے ملنا تھا مگر اب میں خود میں حمد نہیں پاتا کیا موں لے کر جاؤں گا وہ میری خاطر ہم سب کی خاطر بن باس لیے بیٹھے ہیں دن را چلے کاٹ رہے ہیں انہوں نے ہماری وجہ سے ہی جینو کو قید کر رکھا تھا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مزید عذاب نہ بن سکے اسے بھوکا رہتے ہوئے تقریباً مہینہ ہو گیا تم تصور کر سکتے ہو کہ جس شخص کے موں کو انسانی خون لگ چکا ہو اسے مہینے بھر تک بھوکا رکھنا کتنے حوصلے کی بات ہے کہ جانے کب اس کا داؤ چل جائے اور وہ سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دے اس کا سب سے پہلا شکار خود شالی بابا ہو سکتے ہیں منہ دادا کی باتیں میرے حوصلے پست کر رہی تھیں اس وقت میرے دماغ میں آقا باگیا کی آواز یوں گونجھٹھی جیسے وہ میرے قریب ہی بیٹھا سرگوشی کر رہا ہو اپنے جد کو روکو وہ بے وکوفیاں کر رہا ہے منہ دادا میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں آواز دی تو انہوں نے چونگ کر مجھے دیکھا جیسے میرے لہجے میں ہزاروں بچھو سرسرہ رہی ہوں جنہوں نے منہ دادا کو دنک مار دیا ہو ہوں زیا کیا بات ہے شالی بابا کیا کر رہے ہیں جینو کہاں ہے اور آپ اب ساری باتیں فضول ہیں زیا دعا کرو وہ خیریت سے ہوں منہ دادا نے پریشان ہو کر جواب دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے میری کتئی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں اسی رات ہم سب آنگن میں بیٹھے تھے منہ دادا ابھی ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے جب سے میری ان سے بات ہوئی تھی اس وقت سے وہ سخت مضرب تھے میں نے جب بھی ان سے وضاحت طلب کرنا چاہی وہ کترا کر نکل گئے مگر ان کے استراب کا اضافہ ان کے اندر زلزلہ سا پیدا کی ہوئے تھا بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس وہ اب پھٹے کہ تب ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی منہ دادا دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ٹھٹک اٹھے کیا وقت ہوا ہے انہوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے تیزی سے پلٹ کر مجھ سے پوچھا نو بجنے والے ہیں میری بجائے تیب نے جواب دیا میں منہ دادا کو دیکھ رہا تھا یوں لگا تھا جیسے وہ کسی کے منتظر ہوں منہ دادا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا مگر پھر میں نے ان کے چہرے کا رنگ سفید ہوتے دیکھا وہ دروازے کے قریب دھیتے چلے گئے ہم سب چیخ کر آگے بڑھے جو ہی میری نگاہ آنے والے پر پڑی میرا موں کھول گیا مگر آواز ہلک میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی ہاں میری آواز ہلک میں اٹکی رہ گئی تھی اس لیے کہ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں حیرت سے چیخ پڑھوں یا خوشی سے نعرہ لگاؤں کیا آپ یقین کریں گے کہ میرے سامنے جینو کھڑا تھا ہاں وہ جینو پاپا ریکو وہ اٹیلین لڑکا جسے میں نے جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں پر چلتے دیکھا تھا وہ جس کے موں کو خون لگ گیا تھا وہ جو فون پر رو رو کر مجھ سے مدد مانگتا تھا جس نے بتایا تھا کہ اس کا جسم سکڑ کر رابرڈ کے جسم کی طرح کا ہوتا جا رہا ہے میں آج اسے یوں بھرپور جوان کے روپ میں کھڑا پہلی بار دیکھ رہا تھا مگر مجھے سو فیصد یقین تھا کہ یہ جینو ہی ہے اس کے چہرے پر تشویش اور گبراہت بھی تھی شاید وہ منہ دادا کے گر جانے پر پریشان تھا منہ دادا کی طرف تو میں بھی لپکا تھا مگر جینو کو پہچانتے ہی میں دادا سے بے خبر ہو گیا تھا تم تم جینو ہو نا جینو پاپا ری کو جی جی میں ہی ہوں وہ انگریزی میں بولا تھا مگر تم تو منہ دادا نے اب خود کو کسی حد تک سنبھال گیا تھا آپ کو کیا ہو گیا ہے وہ جھک کر دادا سے پوچھنے لگا اب طیب انہیں سہارا دے کر اٹھا رہا تھا تم نے شالی شالی کہاں ہے دادا اب بھی گھبرائے ہوئے تھے وہ تو یہاں نہیں ہیں نپال جا چکے ہیں مسٹر زیا میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا جینو نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اچانک اس کی نگاہ انیتہ پر پڑی وہ بڑی زور سے اچھلا اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انیتہ کے سامنے سر جھکا دیا عظیم دیوی بے شک یہ زیا کا کارنامہ ہے یہ اسی کا حوصلہ ہے مجھے معاف کر دو میں تمہارا اور زیا صاحب کا زندگی بھر مشکور رہوں گا میں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا انیتہ کے چہرے پر بڑی نرم مسکرہت تھی وہ جینو کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پر شفکت کا ہاتھ پھیرنا چاہتی ہو تم بے قصور ہو جینو میں مجبور تھی ورنہ انیتہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ طیب نے اسے چونکا دیا بھابی آپ آپ اسے جانتی ہیں وہ بری طرح اچھل پڑی مجھے لگا جیسے لمحہ بھر کو جینو ساکت ہو گیا ہو اس کی آنکھیں انیتہ کی آنکھوں میں گڑی تھی پھر جینو کسی روبورٹ کی طرح مڑ گیا نپے طولے قدم اٹھاتا ہوا وہ بڑی سڑک کی طرف جانے لگا میں پہلے اسے دیکھتا رہا پھر اچھل کر اس کے پیچھے بھاگا جینو جینو میری بات سنو جینو یہ کیا ہے کیا ہے یہ سب وہ بلکل ایسے چونکا جیسے گہری نیند سے جگہ دیا گیا ہو اوہ مسٹر زیا تم حیرت انگیز انسان ہو بہت حیرت انگیز تم کیسے ٹھیک ہو گئے شالی بابا کہاں ہے شالی بابا کو بھول جاؤ زیا وہ شخص دل میں لالچ لیے تھا وہ زیوسہ کی طاقت کو کابو کرنے کے عمل کر رہا تھا شیطان وہی حملہ کرتا ہے جہاں وہ کمزوری پاتا ہے انہوں نے مجھے اسی لئے قید کر رکھا تھا صرف اس لئے کہ زیوسہ میرے ذریعے ان تک پہنچ سکے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زیوسہ تمہارے پاس ہے زیا مجھے یقین ہے کہ اب وہ روبرٹ کے پاس گئے ہوں گے میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا شالی بابا میرے حساب سے میرے معاملے میں ناکام ضرور رہے تھے مگر وہ جو تھے اس کے بالکل برعکس ہوں گے اس کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا جینو کو میں جس حالت میں ان کے پاس دیکھ چکا تھا یہ راز فاش ہونے کے بعد ان کی ہوئی تھی وہ یاد آیا تو لگا جیسے جینو سچ بول رہا ہے سچ ہے شیطان اسی آجتگی سے حملہ کرتا ہے ایسے ہی غیر محسوس انداز میں آدمی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ نہ وہ کچھ سوچ پاتا ہے اور نہ ہی اسے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے شالی بابا بھی انسان تھے وہ بھی اس شیطان کی گرفت میں آ سکتے تھے زیا ایسا نہ ہو کہ وہ روبرٹ کو بھی اپنے شکنجے میں پھانس لے میں کیا کر سکتا ہوں جینو میں بخلا گیا تم سب کچھ کر سکتے ہو زیا تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جاؤ جلدی کرو دیکھو یہ ایک نیا عذاب ہوگا جو کچھ ہم نے کیا اسے بھگت چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے نہیں کیا اس کی پاداش میں ہماری عمر ہی گزر جائے وہ صرف روبرٹ کو ہی نہیں سب کو اپنی دسترس میں رکھنا چاہتے ہیں میں ابھی ششو پنج میں ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی جینو نے بھی میری پشت پر کسی کو دیکھا تھا میں پلٹا میرے سامنے منی دادا کھڑے تھے زیا یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے ضرور شالی بابا کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا منی دادا نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں بھونج کا ہو کر منی دادا کو دیکھنے لگا لیکن منی دادا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جینو ہے وہ جینو جو جانو کیسی حالت میں رہتا تھا آج ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا جھوٹ بولنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دھاڑے میں نے حیرت سے انہیں دیکھا میں اسے تباہ کر دوں گا نیستو نابود کر دوں گا پہلے سے بھی زیادہ بتر حالت کو پہنچا دوں گا وہ بلکل ایسے چک رہے تھے تو جینو کو ٹھیک دیکھ کر ہوش ہونا چاہیے تھا زیا یہ بڑھا شالی بابا کا دستے راز ہے جینو نے خوف زیادہ سے انداز میں کہا اور الٹے پیروں مجھ سے دور ہونے لگا ہوش میں رہو جینو میں نے اسے ڈانٹ دیا یہ میرے دادا ہیں نہیں نہیں زیا تم دھوکہ کھا رہی ہو نقصان اٹھاؤ گے زیا دھوکہ ہے یہ سب وہ یہ کہتا ہوا پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا منہ دادا آنکھے بند کیے کچھ پڑ رہے تھے ان کے بڑھے چہرے کی کھال یوں لرز رہی تھی جیسے اندر کہیں زلزلہ آیا ہوا ہو منہ دادا میں نے لپک کر انہیں تھام لیا میرے تھامتے ہی ایسا لگا جیسے میں نے کسی زندہ وجود کو نہ تھاما ہو بلکہ وہ صرف ایک جسم ہو بے جان تھنڈا اور بھاری میں نے انہیں اٹھا لیا اور گھر کی طرف مڑا جینو میری نگاہوں سے اوجل ہو چکا تھا دروازے پر طیب بلکل ساکت کھڑا تھا جیسے پتھر کا بن چکا ہو اممہ کو احساس ہوا کہ منہ دادا ٹھیک نہیں ہے وہ چلائیں اے طیب دیکھ تو اور طیب جھر جھری لے کر میری طرف لپکا انیتہ نے بھی باہر آنے کو قدم بڑھایا ہی تھا کہ اممہ نے اس کا بازو پکڑ لیا میں نے اور طیب نے سہارا دے کر منہ دادا کو ان کے کمرے میں بستر پر لٹا دیا منہ دادا زندہ تھے اس کا اندازہ میں نے ان کے سینے کے زیرو بم سے لگا لیا تھا ان کے ہونٹ ساکت تھے مگر ان کا چہرہ بلکل سفید ہو چکا تھا چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید اندرونی کرب میں مبتنا ہیں اممہ سے میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ منی دادی کو اندر لے جائیں انہیں پتا نہ چلے اممہ لپک کر برامدے میں چلی گئی تھی تاکہ وہاں بیٹھی منی دادی کو کسی بہانے اندر لے جائیں اور گھر میں واویلہ نہ مچے اممہ بڑی ہمت والی تھی ان کی یہ خوبی رہ رہ کر سامنے آ رہی تھی اسمت آپا پتھر سے انسان بن چکی تھی ان کی آنکھیں نم تھی وہ بڑی بے قراری سے ہمارے ساتھ کمرے تک آئیں اور بار بار طیب سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا منی دادا کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں اسمت آپا یہ انیتہ تھی آئیے ہم اندر چلیں انہیں اکیلا چھوڑ دیں زیا وہ پھر میری طرف پلٹی پلیز انہیں اکیلا چھوڑ دیں میں نے حیرت سے انیتہ کو دیکھا کیسی باتیں کر رہی ہو تم اس حالت میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے زیا میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا انیتہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ لمحے کا ہزاروہ حصہ تھا کہ میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے متصادب ہوئی تھی اور میرے بدن میں چونٹیاں سے رینگ گئی تھی پھر مجھے نہیں پتا میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا میں نے سنا وہ تیب کو بھی چلے جانے کا کہہ رہی تھی پھر شاید ہم سب بھی اس کے ساتھ اس کمرے میں آ گئے جہاں اممہ منی دادی کو لیے بیٹھی تھی منی دادی اممہ کے لیے پان لگا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی ہوا کیا یہ لڑکا کون تھا پتہ نہیں اممہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے اممہ نے مو بنا کر کہا اممہ سب ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں بیٹھیں منی دادا خود یہاں آئیں گے یہ انیتہ تھی عجیب بات ہے کہ اس کا یہ جملہ جیسے آسمان سے برستا ہوا محسوس ہوا تھا چاروں طرف سے امٹ کر آتا ہوا حالانکہ وہ میرے بلکل برابر میں کھڑی تھی مگر آواز جیسے بازگشت بن کر چاروں جانب کی دیواروں سے ٹکڑا کر سنائی دی تھی ہم سب کے سب ساکت رہ گئے تھے اس آواز کے سیوا کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دی اور انیتہ کے چپ ہوتے ہی جیسے گہرا سنناٹا چھا گیا یہ احساس مجھے بہت دیر میں ہوا کہ انیتہ کمرے سے جا چکی تھی اور وہاں کمرے میں موجود ہر شخص پتھر کا نا بننے کے باوجود بے جان ہو کر رہ گیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سوال میرے اندر گنجا تھا مگر جواب میں گہرا سنناٹا محسوس ہوا پھر پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہم سب ہی جیسے ٹھیک ہو گئے میں ایک دم دروازے کی طرف لپکا سامنے دادا اور انیتہ کھڑے تھے جو ادھر ہی آ رہے تھے آپ کیسے ہیں مننے دادا مننے دادا نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے دیکھا جیسے مجھے اور دوسرے لوگوں کو پہچانے کی کوشش کر رہے ہوں مننے دادا بلکل ٹھیک ہے زیا اس کا جملہ سن کر پھر وہ ہی ہوا بدن میں چونٹیاں سے رنگی گہرا سنناٹا چھا گیا اور ہم سب نے ایک ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی مننے دادا کسی ریبورٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھے رہے ہنیتہ باہر چلی گئی ہم سب وہیں بیٹھے تھے چند ہی لمحوں میں وہ لوٹ آئی اس کے لوٹتے ہی جیسے ہم میں جان پڑ گئی مگر میرے ذہن میں اب بھی گہرا سنناٹا سائن سائن کر رہا تھا اب کوئی یہاں نہیں آئے گا اس لئے اب تم چپ چاپ سامان اٹھا کر چلتے بنو سمجھے تم اسمت آپا یہ تو مجھے پتا ہی نہیں کہ زیا نہیں جائے گا مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں رہی ہے نا تو اب کیا ارادہ ہے اسمت آپا نے بھرنا کر پوچھا منی دادی کو لے کر میرٹ جاؤں گا اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا میرٹ وہاں تمہارا کون ہے اسمت آپا چونگ اٹھیں بی جان ہے نا وہاں اور فرہت اس نے یوں آسمان پر تکا جیسے وہاں اس کا روشن مستقبل جگمگا رہا ہو ہوش میں تو ہو اسمت آپا نے اس کے سامنے ہاتھ نچایا بی جان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ ہماری نانی ہے تمہاری نہیں اور دوسری بات کہ فرہت بڑی بھولی بھالی لڑکی ہے میں تم جیسے عوارہ مزاجوں کے مو سے اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی ارے آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں وہ بڑا لہک کر بولا ہم جیسے لوگ خوابوں میں شہزادے کا روپ دھار کر آیا کرتے ہیں کن جماروں کے خواب میں آیا کرتے ہیں ارے تم اتنا بولتی کیوں ہو طیب اب جل گیا تھا انیتہ ہنس رہی تھی منی دادی منی دادا کی پاس تھی اممہ اسمت آپا کو گھور رہی تھی اس کے بولنے کا تم خیال نہ کرنا اممہ اب تک اسمت آپا کو گھور رہی تھی پتہ نہیں یہ جھک جھک کب تک چلی میں تھکن محسوس کر رہا تھا اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا یہ تھکن بھی عجیب سی تھی تھنڈی تھنڈی جیسے اندر برف جمعی ہو پھر انیتہ میرے پاس آگئی اس کے کمرے میں آتے ہی وہ تھنڈا تھنڈا سا احساس ختم ہو گیا میں نے اپنے آپ کو چاکو چوبن محسوس کیا اب ٹھیک ہے نا انیتہ نے بڑے پیار سے پوچھا ہاں انیتہ میں روبرٹ کے پاس جانا چاہتا ہوں میں اسی کے لیے پریشان ہوں زیا میں آپ کو اکیلا وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گی جینو جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا شالی بابا پر شیطان حاوی ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہے زیا سب کچھ بدل گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اب کسی معاملے میں نہ پڑھیں میں میں سب کر لوں گی تم تم کیا کر سکتی ہو میں نے حیرت سے اسے دیکھا اس کے چہرے کا اتمنان مجھے حیران کر گیا آپ کی توجہ آپ کا اعتماد حاصل ہو تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں زیا اس نے بڑی وارفتگی سے کہا فضول باتیں نہ کرو میں جھلا کر بولا یہ سب تمہارے بس کا نہیں تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی میں نے بستر سے اترتے ہوئے جواب دیا میں نے نہیں دیکھا کہ میرے جملے کا کیا ردعمل تھا میں کمرے سے باہر آ گیا انیتہ میرے پیچھے تھی میں طیب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا طیب اممہ کے پاس کمرے میں تھا میں اس کی آواز سن رہا تھا میں نے انیتہ سے چائے کے لیے کہا وہ کچن میں چلی گئی جہاں غالباً اسمت آپا بھی تھی کیونکہ برطن پٹکنے کی آواز آ رہی تھی بھائی زیا تم سنبھالو اسے بھلا میں اکیلی میرٹ کیسے جا سکتی ہوں منی اببہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی منی ماں جان کھالیں گی میری اور پھر اگر جانا ہے تو منی اممہ جائیں اور منی اببہ میری کیا تک ہوئی ہوا کیا ہے میں سمجھ کر بھی انجان بن گیا میں طیب کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا اس کا چہرہ جذبات سے تمتمایا ہوا تھا آنکھوں میں ستارے بھرے تھے زیا میں اممہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ہیں میرٹ چلیں اور بھی جان سے میرے لیے بات کریں آخر کیا کمی ہے مجھ میں کمی تو صرف ایک ہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو اور ہمارے ہاں جانوں سے شادی نہیں کی جاتی اسمت آپا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اچھا یہ رید کب سے پڑی پہلے تو سب چلتا تھا طیب نے جل کر جواب دیا جب سے زہرہ آپا کو تمہارے چچا سے بیہا ہے آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری توبہ کر لی ہے ہم نے اسمت آپا کب چوکنے والی تھی اچھا اب چوپ رہیں طیب نے بھنا کر کہا اور میری طرف متوجہ ہو گیا اسمت آپا پیر پٹکتی ہوئیں باہر چلی گئیں زیاہ اممہ کو سمجھاؤ یار ویسے اممہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا تو تم اپنی اممہ اور اببہ کو بھلواؤ یا پھر منی دادی اور منی دادا جائیں اممہ کی کوئی تک نہیں ہے میں نے دھیرے سے کہا ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دوں مگر اب میں اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا فرحت کے نام پر جو ہوق سی دل میں اٹھی تھی اب اس کا سرہ دل کی گہرائی میں کانٹے کی طرح چپ رہا تھا مگر اب یہ درد سہنا ہی تھا لیکن جی چاہا کہ میرٹ چلا جاؤں ایک بار اس سے معافی مانگ لوں اسے بتاؤں کہ میں مجبور تھا مگر میں مجبور کیوں تھا کیا بتاؤں گا اسے اور پھر جاؤں گا کیسے طیب کی بات کیسے کروں گا فرحت کے ذکر نے بوجل کر دیا جبکہ طیب اب میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم اممہ کو تیار کرو اور میں نے کہہ دیا کہ سیدھی طرح اپنی اممہ کو لکھو اممہ کیا میں آپ کا خون نہیں ہوں آپ میرے لئے کچھ نہیں کر سکتی طیب روحانسہ ہو کر کہہ رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ یہ سرسر اداکاری تھی بات سنو چچھوندر اممہ کے اپنے بہت ہیں تنگ کرنے کے لئے تم جا کر اپنی اممہ کی جان کھاؤ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اسمت اپنے سالن کا ڈونگا اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا تم چپ نہیں رہ سکتی اممہ نے اسمت اپنے کو جھڑکا حصولاً اسے چپ رہنا چاہیے آپ تو مجھے ڈانٹنے کے بہانے رونتی ہیں میں نے فرحت کے لئے کچھ اور سوچ رکھا تھا خود فرحت نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا مگر اب اب ایسا بھی کال نہیں پڑا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل لی جائے اسمت اپنے ناراض ہو گئیں مجھے لگا جیسے اسمت اپنے کو سب کچھ پتا ہو اس لئے کہ جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو ان کی نگاہیں میرے چہرے سے ہوتی ہوئیں انیتہ کے چہرے پر جار ٹھہ رہی تھی میں نے اسی لمحے انیتہ کو چونگتے دیکھا ممکن ہے یہ اتفاق ہو میرے دل کا چور ایسا محسوس کر رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ انیتہ نے پھر میری طرف دیکھا تھا اور میں نے نگاہ نہ اٹھائی بات یہ نہیں ہے میاں تمہاری امہ گلے پڑ جائیں گی پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے وہ تو کہو ہم نے کبھی موقع نہیں دیا ورنہ منی دادی کچھے کانوں کی ہیں ان کی باتوں میں آ جائیں تو زندگی عذاب بنا کر رکھ دیں ہم گھر میں بزرگوں کی موجودگی چاہتے ہیں بزرگ نہ رہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے اب یہ عقیدہ تمہاری امہ کا نہیں ہے ورنہ یہ ان کے ساتھ ورنہ یہ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے لیکن وہ کان تو بھری ہی سکتی ہیں دوسری بات یہ کہ ان کو تحسین یا ان کے اولاد کبھی نہیں بھائی مجھے گناہگار نہ کرو وہ بین ماباب کی بچی ہے میں تو نصیبوں جلی اس کے لیے کرنے کے قابل نہیں رہی کہ بیٹے موزور ہیں امہ کی پوری تقریر ختم ہو گئی اور سب چپ رہے میرے دل میں تو جیسے الفاظ بھالے کی طرح لگ رہے تھے مجھے امہ کی پوزیشن کا بھی آج پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا واقعی وہ تین جوان بیٹوں کی ماں تھی مری ہوئی بہن کی بے سہارا بچی کو پناہ دینے کے قابل بھی نہ رہی امہ میں اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا طیب نے جذباتی انداز میں جواب دیا میں امہ کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ وہ فرہد کو پسند نہیں کرتی حالانکہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں ہے میں اسے چاہتا ہوں امہ پیار کرتا ہوں اسے طیب نے بڑی جرہ سے کہا اور میرا رنگ اڑ گیا بس دو جملے تھے اور وہ کہہ گیا سب کے سامنے میں تو اکیلے میں فرہد سے ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکا تھا پھر بھی طاقتور ہونے کا دعویدار تھا ذہین ہونے پر فخر کیا کرتا تھا مگر یہ بودھا سا طیب مجھ سے زیادہ مضبوط نکلا وہ کہہ رہا تھا میں فیصلہ کرلوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بدل سکتی ہے نہ آڑے آ سکتی ہے امہ اگر آپ میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو میں اکیلہ چلا جاؤں گا وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا ماحول بوجل ہو گیا اسمت آپا اسے حیرت سے تکتی چپ کی چپ رہ گئی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انیتہ نے ابھی ایک حرف بھی نہیں کہا تھا وہ اسی طرح چپ چپ کھانا کہا رہی تھی جیسے وہاں موجود نہ ہو زیاہ ادھر آؤ اسمت آپا نے مجھے آواز دی انیتہ نے مجھے اس لمحے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں بھیان نہیں کر سکتا وہ نگاہیں میرے دل میں اتر گئیں پتہ نہیں ایسا کیا تھا ان آنکھوں میں اور ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ اسمت آپا یوں مجھے بلا رہی تھی انیتہ کی انداز سے لگا جیسے اسے پتا ہو کوئی خاص بات میں اسمت آپا کے قریب گیا تو انہوں نے امہ اور انیتہ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لفافہ چپکے سے میرے ہاتھ پر رکھ دیا اسے کمرے میں جا کر پڑنا کسی کو پتانا چلے کیا ہے یہ میں نے لفافہ پر نگاہ ڈالی وہ میرٹ سے آیا تھا یہ دیکھتے ہی میں نے اسے جیب میں رکھ لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے اسمت آپا خط دیتے ہی مل کر کسی کام میں لگ گئی تھی اور اس طرح رخ کیے ہوئے کہہ رہی تھی جاؤ کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور خط لے کر بیٹھ گیا خط بی جان کا تھا میں نے پڑھا بی جان لے لکھا تھا اسمت بہت سی دعائیں امید ہے کہ تمہاری امہ اور گھر کے دوسرے افراد خیریت سے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ تم لوگ ہماری خیریت کے لیے بھی دعا گو ہو مگر بیٹا لگتا ہے ہماری طرف کے آسمانوں پر در بند ہو گئے ہیں پچھلے دنوں بھی آپا بہت بیمار رہی ان پر پاگل پن کا دورہ پڑا تھا اور لگتا تھا اب کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گی مگر اب کچھ بہتر ہیں ان کا اکیلہ پن ہی پاگل ہونے کا سبب تھا اور کافی تھا مگر اس بار فرہد کے اکیلے پن کا درد زیادہ رہا ہم بڑھوں گی تو اب چاپ بھی نہیں اُبھرتی فرہد کے قدموں کی آواز اکیلی ہی گھر بھر میں گونجتی رہتی ہے اس اکیلی چاپ سے خوف تو مجھے بھی آتا ہے پر میں بھی پاگل ہو گئی تو کیا ہوگا یہ خوف ہمت دلاتا ہے اور بچی رہتی ہوں محلے کا بدماش اب زیادہ رنگین کپڑے پہننے لگا ہے زیادہ پان کھانے لگا ہے اور دن کا بڑا حصہ گلی میں گزارتا ہے اس کے کہکے بھی اب انچے ہوتے ہیں اور فبتیاں بھی فرہد سہمی رہتی ہے میں جو کنی رہتی ہوں مگر بھی آپا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں کل اس نے محلے کی سب سے خراب عورت کے ہاتھ ہوں خوان بھی جوایا تھا جس میں خوشک میووں کے ساتھ پھٹا پرانا شجرہ بھی تھا جس میں جانے کس کس کے نام تھے پر اس کا اپنا نام کہیں نہ تھا بھی آپا کو دورہ اس کے بعد ہی پڑا تھا زیادہ پلٹے کے نہیں ان کی طرح سے فکر ہی لگی رہتی ہے زمانہ یوں بھی تیز رفتار ہے ہم بوڑھیں ہیں تیز چل نہیں سکتے زیادہ تو ماشاءاللہ جوان ہے اللہ سب بہتر کرنے والا ہے اسی سے آس لگائے بیٹھے ہیں اب وہ بھی نہ سنے تو کیا کریں تمہارے اور زیادہ کے لیے سویٹر بن رکھے ہیں کوئی آتا جاتا ہوگا تو میں بھیجوں گی منی دادی اور منی دادا کو سلام کہہ دینا بڑے بھائیوں کو خط لکھو تو میرا شکوا بھی لکھ دینا زیادہ کو سب کی دعا کہنا اپنی امہ کو یاد دلا سکو تو بتا دینا کہ بھوڑی ماں چٹھی کی آس لگائے بیٹھی رہتی ہیں اللہ پاک سب کی خیریت رکھے ہم سب دعاگوں ہیں تمہاری بی جان بی جان کا خط دل میں آگ لگا گیا ان کی تنہائی شاید ان کے گھر میں اتنی نہ ہو جتنی مجھے دل میں محسوس ہوئی انہوں نے امہ کے علاوہ مجھے بھی وعدہ یاد دلایا تھا پھر جس خطشے کا اظہار کیا تھا اس سے میں بیچین ہو گیا محلے کے بدماشوں کی نظر فرحد پر پڑ چکی تھی اور اس کی حفاظت کو کوئی بھی نہیں تھا میں کیا کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر وہاں جانا چاہتا تھا میں خط لے کر امہ کے پاس پہنچ گیا انہیں خط دیا انہوں نے پڑھا اور بے آواز روتی رہی میں سامنے بیٹھا دل پر گرتے آنسوں کا شمار کرتا رہا انیتہ دو بار آئی اور چپ چاپ واپس چلی گئی نہ میں نے خیال کیا یا اہمیت دی نہ اس نے جتایا طیب کہیں باہر گیا ہوا تھا اسمت اپا حیران تھی کہ خط امہ کو کیوں دے دیا انہوں نے تو چھپا کر دیا تھا کیا کروں میں امہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا مگر اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے بڑا توفان تھا پہلے میں سمجھتا تھا اسمت اپا امہ پر گئی ہیں وہ بھی اپنے زمانے میں اتنی ہی بے حص ہوں گی کہ اب سب کچھ سہ لیتی تھی مگر آج اس لمحے ایسا لگا امہ نے ایک دم ہی فیصلہ کر لیا امہ ہم میرہ چلتے ہیں کیا کر لوگے وہاں جا کر میرا تو مو دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا خاندان میں ایک یہی تو آس ہوتی ہے کہ بیٹی کی صورت میں درد چھپا لیتا ہے جو بھی تھا جو بھی ہونا تھا بہرحال ضروری تھا طیب گھر واپس آیا تو یہ خبر سن کر اچھل پڑا امہ کیسے تیار ہو گئی اس نے مجھ سے پوچھا میں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لئے کہہ دیا انیتہ نے زد کی ہے وہ رکا نہیں اٹھ کر کلانچے بھرتا باہر بھاگ گیا پھر شاید سہن میں کہیں انیتہ مل گئی اس کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں وہ کہہ رہا تھا اب لگی ہیں آپ بھابی آپ نے مجھے جیت لیا بھابی جی ساری عمر پاؤں دھو کر پیوں گا تم ہو ہی اس قابل لوگوں کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہو ساپ پانی تو بیمار کر ڈال لے گا تمہیں تمہارا تو باطن بھی ظاہر کی طرح میلہ ہے صفائی اثر نہیں کرے گی اسمت اپا کی آواز آ رہی تھی مگر انیتہ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا صبح جانے کا پروگرام بن چکا تھا ابھی دن تھا امہ جانے کو بے چین تھی مگر منی دادی اور منی دادا کا بھی مسئلہ تھا منی دادا اب تک بستر پر پڑے تھے بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہے تھے امہ پریشان تھی کہ دونوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں اسمت اپا نے کہا میں رہ جاتی ہوں انیتہ چپ رہی اسی رات جب انیتہ نے کہا زیا آپ کے ہاتھوں چار شادیاں جائز ہیں نا تو میں چونک اٹھا ہاں مگر کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو دل اچھل کر ہلک میں آ گیا تھا آپ فرہت سے شادی کر لیں کیا ہوش میں تو ہو کیوں ایسی کیا بات ہے میں جانتی ہوں زیا آپ آج سے نہیں بچپن سے اسے پسند کرتے ہیں آپ تو اس کا نصیب تھے مگر میں میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس لیے میں نے خیر یہ الگ مسئلہ ہے مگر فرہت واقعی اچھی ہے وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے اسے یہ سب جان کر بہت دکھ ہوگا مگر میں اسے منا لوں گی میں اسے اپنی مجبوری بتاؤں گی تو انیتہ پلیز بس کرو اسے مزید تماشا نہ مناؤ میرا دل غم سے پھٹنے کو تھا میں نے ہی جانتی کہ آپ اس قدر وارفتگی رکھتے ہیں ورنہ جہاں میں نے اتنی صدیان تنہا گزاری تھی وہاں یہ بھی صدیان کیا کہہ رہی ہو تم میں اب چونکا دیکھو نیتہ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بس بی جان کا دکھ اور ان کی تنہائی ہمیں احساس دلاتی تھی اور وہ اچھی لڑکی ہے اسی بنیاد پر میں اسے نسبتا پسند بھی کرتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ اب تم اپنے حواس ہی کھو دو میں ہی نہیں پوری دنیا قسمت کے آگے مجبور ہوتی ہے میں نے سوچا ہے کہ تیب اسے واقعی چاہتا ہے اس طرح اسے ایک اچھا شوہر اور تیب کو اچھی بیوی مل جائے گی میں نے امہ سے بات کی تھی آپ نے امہ سے کوئی بات نہیں کی جھوٹ بول کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہل گئی وہ دکھ سے بولی میں حیران ہو گیا واقعی میں نے بھی امہ سے بات نہیں کی تھی ابھی تو میں اپنے ہی دل کو مضبوط کر رہا تھا لیکن یہ فیصلہ تو کر ہی چکا تھا اس لیے پور عظم لہجے میں کہا ممکن ہے ابھی امہ سے بات نہ کی ہو میں نے اور مجھے ایسا اسی لیے لگا ہو کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں تم پریشان مت ہو لیکن زیا اگر آپ مجھے قسمت کی مجبوری سمجھ کر قبول کر رہے ہیں تو میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی محبت میں نے پہلی مرتبہ کی تھی اسی لیے اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں بھی کر گئی جن سے آج بھی شرمنگی محسوس ہوتی ہے اور شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے دھوکہ کیا ہے انیتا تم کچھ عجیب سی باتیں کر رہی ہو تم ٹھیک نہیں ہو سو جاؤ میں امہ کے پاس جا رہا ہوں مجھے ان سے بات کرنی ہے مگر تم سو جانا کچھ سوچنا نہیں اور نہ پریشان ہونا میں تمہیں قسمت کی مجبوری نہیں کہہ رہا اگر تمہیں میرے جملے سے دکھ پہنچا ہو تو میں معذر چاہتا ہوں پلیز میں بہت پریشان ہوں میرے لیے نئی پریشانی پیدا نہ کرو وہ چپ چاپ لیٹ گئی میں امہ کے پاس جانے کو نکلا تو راستے میں اسمت آپا مل گئی آپ کو کیا ضرورت تھی انیتا کو سب کچھ بتانے کی بلا وجہ میری پوزیشن خراب کر دیا آپ نے میں نے جھنجلا کر کہا ہوش میں تو ہو وہ ایک دم اکھڑ گئی میں بیج مالوں کا کردار ادا نہیں کرتی تمہیں خط سب سے چھپا کر دیا تھا تم نے تو امہ کو ہی دکھا دیا وہ الٹا مجھ پر گرم ہو گئی پھر انیتا کو یہ سب کچھ کس نے بتایا پتہ نہیں زیا مجھے ایک بات عجیب سی لگی ہے وہ مجھے لیے ہوئے پرامدے میں آ گئی کیا بات وہ سب کچھ خود بخود جان لیتی ہے کوئی جادوگر نہیں ہے کیا فضول باتیں نہ کریں صرف ذہین ہے مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو اس طرح ہاتھ میں لے لے گی نہیں زیا کچھ نہ کچھ ہے ضرور تم یقین نہ کرو مگر میں کہہ رہی ہوں کوئی گڑھوڑ ہے منہ دادا کو دیکھو اب تک اسی حالت میں ہیں لیکن ہیں تو ٹھیک ٹھیک کسے کہتے ہو تم میرا مطلب ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں بس بستر پر ہیں چپ ہیں ورنہ پوری طرح سید مند ہیں اور وہ جینو جو بقول تمہارے جانور کی طرح رہتا تھا شالی بابا جن کے بارے میں وہ انکشاف کر کے گیا ہے اور اس پر منہ دادا کروئیا اسے کیا کہو گے تم ہاں یہ سب عجیب ضرور ہے اسمت آپا میرے ذہن میں بھی ہے مگر میں پہلے فرد والے معاملے کو ترجید ہوں گا اب کیا کر لوگے وہ بوا تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس نے اجازت دے بھی دی ہے میں نے کچھ نہ کہا اور اممہ کے کمرے کی طرف بڑھا اسمت آپا میرے ساتھ تھی جب میں نے اممہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں باولے ہو گئے ہو تم ان کی اممہ کلاوے چڑھا چڑھا کر عدمی ہو گئیں امام بارگاہ پر یہ کر دیا ہم نے تو دین سے بھی منکر ہو جائیں گے کہ منتیں الٹی کر دیں اور پھر تمہیں نہیں پتا پورے خاندان سے کٹی ہوئی کیوں رہتی ہیں وہ کہ اپنے فرقے سے باہر کی کوئی چیز پسند نہیں ہونے ہیں طیب سے بھی یوں خائف ہیں کہ وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا کہہ دیں گی ہم نے ورگلا کر شادی کر دی اپنی بے سہارا بھانجی اس لیے منڈ دی کہ جہیز کہاں سے دیتی تم نے نہ سنی ہو یہ باتیں میں کان بند کر کے نہیں رہتی دنیا میں مگر اممہ یہ طیب کی خواہش ہے وہ خود نمٹ لے گا میں نے کہا مگر پھنسے گے ہم سب اسمت آپا جو حیرت سے میرے فیصلے کی تفصیلات سن رہی تھی اب ہوش میں آ جگئی تھی اممہ زیاد ٹھیک کہہ رہا ہے کسی لفنگے کے پلے باندھنے یا اس کی بے باقی کی نظر ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے طیب ارے آگے پیچھے اونچ نیچ پی تو دیکھا کرو تم لوگ بس موں کھولا اور کچھ بھی کہہ دیا لو نہ لحاظ نہ خیال اور طیب کونسا سکھ سے ٹکتے ہیں کہ کمائیں کھائیں گے اور گھر بسائیں گے اب کیا میں مکی نگل لوں اور بی جان وہ کیا جانتی نہیں ان کی اممہ کو یہ سب سانوی باتیں ہیں اممہ طیب اسے چاہتا ہے اپنانا چاہتا ہے یہ کافی ہے ہمارے لئے وہ سیول میریج بھی تو کر سکتا ہے کیا کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں اممہ بس آپ سوچ لیں میں نے صاف کہہ دیا پھر آپا نے میری جگہ سنبھال لی وہ طیب کی طرف داری میں اس قدر مدلل گفتگو کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی اسمت آپا ہیں جو ہر وقت طیب کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اممہ بھی بیل آخر چپ ہو گئی انہیں اس لفنگے کی فکر زیادہ تھی جس کا ذکر بی جان نے کیا تھا ابھی اسمت آپا طیب کی طرف داری ہی کر رہی تھی کہ طیب اندر آیا اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی دونوں کانوں کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اس نے آگے کو کھڑا کر رکھا تھا میرے قریب آ کر اس نے اپنی انگلی کٹی اور بلبلہ کر رہ گیا اسمت آپا اور اممہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی نہ انہیں پتا تھا کہ وہ اندر آیا ہے میں البتہ اسے دیکھ رہا تھا اور ابھی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے اپنی انگلی کٹ لی اور بلک اٹھا اس کے بلکنے پر اممہ اور اسمت تو اچھلی تھی ہی میں بھی اچھل پڑا اے کیا ہوا اممہ چیخی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے جو سنائی دے رہا ہے وہ حقیقت ہے کہ خواب وہ اتنا کہہ کر اسمت آپا کے قدموں میں بیٹھ گیا اب اس نے ان کے قدموں کے قریب زمین کو ہاتھ لگا کر یوں مانگ میں پھیرا جیسے ہندو عورتیں اپنے شوہر کے قدموں کے مٹی مانگ میں بھرتی ہیں اس کی اس حرکت پر میری ہنسی چھوٹ گئی مگر اسمت آپا بھنا کر کھڑی ہو گئی تم اس قابل ہو تو نہیں ترس کھانا چاہیے سواب ملتا ہے اس لئے کہہ رہی تھی اممہ بھی اب اس کی حرکت کو سمجھ چکی تھی اور اب موں دبائے ہنس رہی تھی آپ نے ترس نہیں کھایا ہے اسمت آپا نہ آپ کو سواب ملے گا میں نے چلہ کٹا تھا جو پورا ہو گیا ڈیر دن کا چلہ تھا تم ضرور بڑے ہو کر شالی بابا بنو گے وہ چیخیں اور کمرے سے باہر چلے گئیں چچی اممہ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا تیب ان کی ناراضگی سے بے پرواہ کہہ رہا تھا اممہ پھر اداس ہو گئی تیب تم تو ہم سب کو پسند ہو مگر تمہاری اممہ کا کیا کریں وہ ناکوں چنے چبوا دیں گی اس معصوم فرحت کو ارے فرحت کو ان کے ہتھے کون چڑھنے دے گا پھر وہ میری طرف پلٹا زیا اب تم سب بے فکر ہو کر جاؤ میں منی دادہ اور منی دادی کی حفاظت کر لوں گا اس نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا اے ہاں تمہارے جانے کی تو کوئی تک بھی نہ ہوگی اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ اممہ بابا کو جواب کیا دوگے اممہ کو تشویش ہو رہی تھی بڑوں کو جواب دینا میری سرشت میں نہیں ہے چچی اممہ مجھے بلا وجہ اسمت آپا نے بدنام کر رکھا ہے میں بہت نیک اور فرما بردار بچہ ہوں اب زیادہ پھیلو نہیں میں نے اس کی کمر پر دھپ لگایا اس میں بھابی جی کا بھی بڑا کمال ہے چلہ انہوں نے ہی بتایا تھا کہاں ہیں وہ وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور میں نے حیران ہو کر سوچا انیتہ دوہرہ کردار ادا کر رہی ہے ایک طرف مجھے کہہ رہی ہے کہ دوسری شادی کر لوں اور دوسری طرف اور دوسری طرف اسے چلہ کھینچنے پر لگا دیا غصہ تو آیا مگر کیا کرتا ہونا تو وہی تھا جو تیہ ہو چکا تھا میں اممہ سے صبح تیاری کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا انیتہ اکیلی تھی طیب شاید ادھر نہیں آیا تھا مجھے دیکھ کر وہ سوتی بن گئی ساف لگ رہا تھا کہ جاگ رہی ہے مگر میرے اندر جو طوفان اٹھ رہے تھے مجھے انہیں تھنڈا کرنا تھا سو میں چپ چاپ لیٹ گیا سویرے ہم نے منی دادا اور منی دادی کو اپنا پروگرام بتایا اممہ نے اسمت آپا سے رکنے کو کہا تھا تاکہ کھانے کا پرابلم نہ ہو مگر منی دادی نے کہہ دیا کیوں بچی کا دل کھٹا کرتی ہو ابھی تو میرے ہاتھ پیر میں دم ہے اور حیرت کی بات یہ کہ جب اممہ نے انہیں طیب اور فرد کے بارے میں بتایا تو وہ جھٹ تیار ہو گئی کہ فوراں چلی جاؤ وہ خود بھی طیب کی اممہ سے جلتی تھی ان کو وہ پسند نہ تھی منی دادا نے بھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ کر یوں سر ہلا دیا جیسے میں نے اکلمندی کا فیصلہ کیا ہو منی دادا آپ ٹھیک ہیں نا اگر محسوس کرتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہیں تو ہم جائیں گے ورنہ ایسی جلدی نہیں ہے میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کیا تمہاری دلہن بھی جا رہی ہے انہوں نے سوال کیا جی دادا پھر ٹھیک ہے انہوں نے مطمئن ہو کر کہا اور میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور خوشی محسوس کی جسے میں کوئی انوان دے سکا نہ مائنی اسمت آپا اور انیتا نے ساری تیاری منٹوں میں کر لی تھی ہم سوہ دس بجے والی گاڑی سے روانہ ہو گئے ہم رات گئے میرٹ پہنچ گئے مجھے جہاں اس کی خوشی تھی کہ بھی جان ہم لوگوں کو خط کے جواب میں اتنی جلدی سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوں گی وہاں اس بات پر دکھ ہو رہا تھا کہ جب بات کیا بغیر انیتا کا تعرف ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی فرہد کا کیا حال ہوگا خالہ بی پر کیا اثر ہوگا مگر یہ وہ غم اور خوشیاں تھی اہمیت کم کر دیتی ہیں سب کے چہرے پر میرٹ میں اترتے ہی سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی مگر میں نے دیکھا کہ انیتا ہم سے زیادہ گھبرا رہی ہے شاید وہ اپنے طور پر اس ساری سیچویشن کی ذمہ دار خود کو محسوس کر رہی تھی میں نے تانگا لے لیا ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو تاریکی اور سنناٹے کا راج تھا اور ان دروازوں کے باہر بھی اتنی ہی وحشت نظر آ رہی تھی جتنی شاید اندر ہوگی میں نے بڑی ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا کنڈا بجا دیا ہلکے سے کھٹکا کیا تھا مگر پوری گلی میں آواز گونج گئی بی جان کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک 20-22 برس کا گہرے ساملے رنگ کا لمبا چوڑا لڑکا اپنے گھر سے نکل آیا اس کے ہونٹ پان سے سرخ ہو رہے تھے بالوں پر تیل چپڑا ہوا تھا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے بی جان کا خط یاد آ گیا اور کان کی لوہیں سلک اٹھیں وہ آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا شاید مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ایسے شرم آیا جیسے میں بردخاوے ہی کو وہاں کھڑا ہوں پھر وہ جلدی سے گھر میں چلا گیا اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا آواز آئی کون ہے ذرا پیچھے ہٹ کے روشنی میں کھڑے ہو دکھائی تو دو کون ہو تب مجھے احساس ہوا کہ ایک چھوٹا سا بلم دروازے کی پہشانی پر لگا ہے امہ وغیرہ دیوار کے سائے میں کھڑے تھے اور میں دروازے کی چوکھڑ سے لگا کھڑا تھا بی جان میں زیاں ہوں دروازہ کھلیے میرا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور بی جان ایک قدم آگے آ کر مجھ سے لپٹ گئی بعد میں ان کی نگاہ باقی سب پر پڑی وہ جو مجھ سے لپٹ کر رونے لگی تھی سب کو دیکھ کر رونہ بھول گئی ارے سعیدہ میری بچی وہ امہ سے لپٹ پڑی میں نے پلٹ کر دیکھا سامنے والے دروازے میں جھری بنی ہوئی تھی میرا خون کھول اٹھا بی جان اندر تو چلیے میں ان لوگوں کو لے کر اندر چلایا میری نگاہوں میں تشنگی جلنے لگی سہن خالی تھا گہرہ سرناٹا تھا جیسے اندر کوئی بھی نہ ہو لو میں تو بالکل باولی ہوگی خوشی بھی تو خوف کی طرح ہوتی ہے بخلا دیتی ہے بی جان نے کہا اور اسمہ تاپا کو لپٹائے ہوئے اندر آ گئیں اب تک انہوں نے انیتہ پر دھیان نہیں دیا تھا پھر سہن میں روشنی بھی کم تھی وہ ہمیں لے کر اندر داخل ہوئیں چت پر جانے والی سیڑھیوں پر فرحت بیٹھی تھی گم سمسی اکیلی کسی سائے کی طرح سیاہ حیولہ لگ رہی تھی اے فرحت دیکھو تو کون آیا ہے بی جان کی آواز خوشی سے کام پرہی تھی سب ہی ساکت رہ گئے سب کو شاید ایک ساتھ یہ خیال آیا تھا کہ بی جان کی خوشی کا سبب کیا ہے اور فرحت سے انیتہ کس حیثیت سے ملے گی اور ملے گی تو کیا ہوگا کون ہے بی جان نارمل سی آواز آئی اے زیاہ ہے بی جان کی خوشی کا سبب اب بہت واضح تھا انہوں نے صرف میرا ذکر کیا تھا زیاہ فرحت کی آواز میں لرزش تھی پھر قدموں کی لڑکھڑاہٹ میں میرا دل علج گیا مگر نیچے اترتے ہی ہمارے سامنے آتے ہی وہ ساکت ہو گئی اس کی نگاہ ہم سب پر سے ہوتی ہوئی انیتہ پر جم گئی تم اس لفظ میں حیرت کے ساتھ ساتھ جان پہچان بھی تھی انیتہ فوراں میری آڑ میں ہو گئی تم کہاں چلی گئی تھی فرحت نے میرے پیچھے جھانگ کر انیتہ سے کہا اے یہ کون ہے اب بی جان کی نگاہ اس پر پڑی تھی میں فرحت کی بات سن کر اور اس کے چہرے کے تاثرہ دیکھ کر حیران تھا لگتا تھا فرحت انیتہ کو جانتی ہے بی جان اندر تو چلیں خالہ بھی کیسی ہیں اسمت آپا ان کا بازو پکڑ کر اندر کمرے کی طرف چل دیں اے یہ بیگ اندر اٹھا لاؤ آس میں بھیگ جائیں گے سب منوں آس گرتی ہے رات بھر اور یہ فرحت تو شاید چمرے کی بنی ہوئی ہے ساری رات سیڑھیوں پر بیٹھی رہے تب بھی نہیں بھیگتی ہم سب اندر آ گئے خالہ بھی وحشت زدہ آنکھ کے لیے بستر پر چت پڑی تھی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی زیا ارے کیسا بے مروت ہے توں اتنے دن میں آیا کہہ کر گیا تھا گیارہ دن میں آؤں گا اے دنوں کا حساب سالوں میں کھینچ لے گیا جیسے گلیل کھینچتا تھا بچپن میں خالہ بھی یہ کہہ کر تھٹھا مار کر ہنسی اور کتنی ہی دیر ہنستی چلی گئیں ان کی ہنسی ایسی تھی جیسے سہرا میں ہوا کے جھکڑ جل گئے ہوں اور ریت آنکھوں کانوں میں گھسی جا رہی ہو سب ساکت رہ گئے تین دن ہو گئے یہی کیفیت ہے وی جان کی دھیمی سے آواز آئی اے بات سن سیدہ خالہ بھی انہیں تیز سرگوشی کی اور امہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا امہ بھیگی آنکھیں لیے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئیں خالہ بھی ارے اتنی بیبسی میں کیوں زندہ ہو کلیجہ چلی کرنے کے سوا تم نے کیا کیا اب تک امہ یہ کہہ کر بلک اٹھیں خالہ بھی پر اثر بھی نہ ہوا وہ بولنی اے رات کو تمہارے خالو اس دیوار پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں بتاؤ تو اتنے بڑھاپے میں ایسی چھچھوڑی حرکتیں کرتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے سچی اور فرد سے تو میں نے لاکھ مرتبہ کہا بھاگ جا گھر سے یہ دیواریں تو چاٹ لیں گی ہمارے زمانے میں تو اور انچی تھی بہت انچی آسمان کے اندر گھسی ہوئیں مگر اب تو بہانہ ہے نا کہ اتنی نیچی چھتیں ہیں اور اتنی نیچی دیواریں چلو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دو دن باتیں بنیں گی تیسے دن کسی اور کی لونڈیا بھاگ جائے گی تو سب اس کی طرف کو رکھ کر لیں گے یہ بھی قصہ نمٹ جائے گا مگر یہ تو بالکل باولی ہے یہیں مر جائے گی میں تو صاف کہہ رہی ہوں اسی سہن میں دفنا دوں گی کوئی اتنی دور قبرستان کو جائے گا بھائی یہیں روٹی پکا کے یہیں دیا جلایا کریں گے اور روٹی کھا کے سو جائیں گے اسے سمجھاؤ وقت گزر گیا تو دیواروں سے بلانے والے بھی نہ رہیں گے میں تو چلی جاؤں گی میں نہ رکنے کی خالہ بھی بولے جا رہی تھی اور اممہ بھی جان اسمت اپا حتیٰ کہ انیتہ بھی روے جا رہی تھی میرا دل رو رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں بھیج لیا فرحت اب بھی انیتہ کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے اس کا دھیان خالہ بھی کی طرف بلکل نہیں تھا اور باقی سب کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا بھیجان اب تیار ہو جائیں اب آپ یہاں کتے ہی نہیں رہیں گی میں نے بھیجان کے لرزد وجود کو بھی سمیٹ لیا ہاں بھیجان اب نہ خالہ بھی کا کوئی بہانہ چلے گا نہ کسی اور کا بس یہ آخری بار کہہ رہی ہوں کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہیں قبر میں عذاب اٹھاؤں گی میں اممہ رو رہی تھی نہ بی بھی ایسے نہ کہو اب اور جگہ نہ ہے دل میں سارا تو چھدہ پڑا ہے بھیجان نے اممہ کو سینے سے لگا لیا پتہ نہیں کتنی دیر میں یہ توفان تھما بھیجان کو ہی خیال آیا انہوں نے خالہ بھی کو کوئی دوا دی جس نے انہیں جلد ہی غافل کر دیا حکیم صاحب نے کہا تھا جب آپے سے باہر ہوں یہ کھلا دینا سوتی رہتی ہے تو سکون رہتا ہے بھیجان بولی اتنی دیر میں انہیں کچھ خیال آیا وہ پلٹی یہ کس کی بچی ہے اتیا کی لگ رہی ہے نہیں بھیجان انیتہ ہے اتیا تو لندل سے لوٹی ہی نہیں اممہ نے گول مول سا جواب دے دیا ارے ہاں میں نے تو سنا تھا آئی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ بمبئی میں ملی تھی کہہ رہی تھیں کہ دہلی اور میرٹ بھی جاؤں گی پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا اب دماغ ہی نہیں چلتا بھیجان نے ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا میں انتظار میں تھا دھماکہ ہونے والا تھا کب یہ انتظار تھا یہی خوف سب کے چہرے پر تھا تیب تو آیا نہیں تھا ورنہ شاید اس کے تاثرات سب سے مختلف ہوتے فرہت اب بھی انیتہ کو تک رہی تھی اچھا ہاں تو کون ہے یہ کیا نام بتایا بھیجان کو پھر یاد آیا تم اس دن آئی تو تھی کہاں چلی گئی تھی بھر یہ فرہت تھی گم سم سے لہجے میں پوچھ رہی تھی انیتہ گھبرا گھبرا کر ہم سب کو دیکھ رہی تھی اے تم جانتی ہو اسے میں تو نہ پہچانی بھیجان پھر بول اٹھیں ہاں بھیجان اس دن جب میں بیمار ہو گئی تھی نا جب زیاء آئے ہوئے تھے وہ اب فرہت نے براہ راست مجھ سے کہا تھا آپ تھے نا اس روز چاندنی میں چھت پر پھر وہ گھبرا کر چپ ہو گئی شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت غلط بات کرنے والی تھی مگر میں میری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی مجھے وہ دن نہیں بلکہ وہ رات یاد آ گئی جب میں نے فرہت کو چھت پر بلایا تھا کہ میں اسے اظہار کا فیصلہ کر چکا تھا تب ہی وہ آئی تھی مگر وہ فرہت کب تھی فرہت کے روپ میں زیوسہ تھی جس نے خود کو میرے سپرد کر کے جہاں مجھے نئے سرور سے آشنا کیا تھا وہاں میرے ضمیر میں گناہ کا بھیج بھی بھو دیا تھا احساس جرم کو پیدا کر دیا تھا میں نے چونکر انیتہ کی طرف دیکھا وہ زمین میں نگاہیں گاڑے کھڑی تھی اور فرہت کے چہرے پر پہچان لیے جانے کا یقین ہی یقین تھا اے یہ کہاں وہ کوئی اور ہوگی یہ تو بمبئی سے آئی ہے اممہ نے جلدی سے کہا انیتہ نے جھر جھری سے لی اور مسکرانے لگی اب وہ نارمل تھی فرہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی تھی اس کے یقین کو متزلزل کر رہی تھی اور میں بھور میں تھا بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی اس روز اس انجان جسم کی خوشبو وہ خود سپردگی وہ نشہ اور پھر انیتہ سے ملاب کی پہلی رات اس کے جسم کی خوشبو تو اب تک میرے دماغ میں بسی ہوئی تھی آج میں نے سوچا تو دونوں ایک ہی لگیں مگر یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے چکر آ گیا میں لڑ کھڑایا تو انیتہ نے جلدی سے مجھے سہارا دیا اور سرگوشی کی مجھے لگتا ہے فرہد پر بھی دورے پڑھنے لگے ہیں اے نا اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو زیار میں تو کھڑے کھڑے مر جاؤں گی اسے حکیم کو تو دکھاؤ اممہ نے سرگوشی سن لی تھی نہیں اممہ وہ وہ ٹھیک ہے میں نے یقین سے بھرپور لہجے میں کہا تو انیتہ کام پھٹھی اے اسمت بٹھاؤ تو اسے جب سے کھڑی ہے اور فرہد جاؤ تم کھانے کا کچھ کرو سب تھکی ہارے آئے ہیں فرہد تیزی سے باہر چلی گئی انیتہ خود ہی پلنگ پر ڈھائس ہی گئی میں سیدھا باہر نکل گیا فرہد کچن میں تھی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا فرہد تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے کیا میں میں جھوٹ کیوں بولوں گی اس نے نگاہیں چوراتے ہوئے کہا میری طرف دیکھو میں نے سارے تکلفات چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا چھوڑیں چھوڑیں دو یہ کیا وہ گھبر آ گئی میری بات کا جواب دو میں نے سخت لہجے میں کہا تو فرہد نے چونک کر مجھے دیکھا ہوا کیا ہے آپ کو وہ حیران ہو کر بولی اگر سچ بھی ہے تو اس میں آپ دھوکہ ہوا ہے مجھے برباد ہو گیا ہوں میں میں پھٹ پڑا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں بتاتی ہوں زیا اچانک مجھے اپنی پوچھت پر سے آواز آئی یہ انیتہ تھی جو میرے پیچھے کھڑی تھی تم ہانز یا میں میں زیوسہ ہوں یہ کتنا بڑا دھماکہ تھا شاید آپ جان ہی نہ سکیں میرے وجود کے پر خچے اڑ گئے تھے وہ میری بیوی تھی میرے گھر کی میرے خاندان کی تباہی کی ذمہ دار بابا کی قاتل روبرٹ جینو سورن سنگھ پپاس کو جس نے شدید عذیت میں مبتلا رکھا تھا وہ جس نے بڑی بوا تحسین خالہ اور تایا کی جان لی فرہد کی ماں کی قاتل آج میری بیوی تھی اپنے ڈھیر سے دن گزار دیئے اور مجھے پتا ہی نہ چلا وہ انیتہ کے روپ میں مجھے دھوکہ دے گئی میں نے جھپٹ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا فرہد کے موں سے چیخ نکل گئی مگر اس نے اپنا موں بھیج لیا چپ رہو فرہد تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے چپ رہو پھر میں اس کی طرف پلٹا تم نے انیتہ کے ساتھ کیا کیا جلدی بولو وہ وہ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اس کا روپ اختیار کر لیا کہ تم تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا وہ منمن آئی اور آقا با گیا وہ موریلہ مندر کا پجاری تھا صدیوں سے قید جینو ٹھیک ہو گیا اور باقی سب میں سوال پر سوال کر رہا تھا اور فرہد آنکھے پھاڑے مجھے تک گئی تھی اور اور بولو میں نے اس کے بال کھینچ کر ایک اور جھٹکا دیا سب ٹھیک ہو گئے ہیں وچسلہ کو مار دیا میں نے کہ وہ نیا عذاب نازل کرنے والی تھی تم لوگوں پر شالی نپال کی پہاڑیوں سے اب کبھی واپس نہیں آئے گا اس نے منہ دادا کو گرفت میں لے لیا تھا میں نے بڑی مشکل سے انہیں بچایا ہے زیا یقین کرو میں تمہاری دشمن نہیں ہوں تم فرہد سے شادی کر لو میں کچھ نہیں کروں گی میں میں تو خدمت کروں گی میں فرہد کو بھی چاہتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں کہ اس نے بھی تمہارے ساتھ مل کر بچپن میں میری حفاظت کی تھی میں صرف تمہارے قریب رہنا چاہتی ہوں تم نے مجھے دھوکہ دیا میرے پورے خاندان کو تباہ کر دیا میرے باپ کو مار دیا میں نے دانت کچکچا کر کہا وہ سب جھوٹ ہے جو تمہیں شالی بابا نے بتایا وہ بھی جھوٹ ہے جو وچسلہ نے بتایا یہی دونوں تھے جو ایلن کا نام لے کر اور مجھ سے منصوب کر کے جھوٹ بولتے رہے میں نے اتا کو نہیں مارا تھا میں غصے میں آئی تھی میں نے روبرٹ وغیرہ کو اسی لئے سزا دی تھی کہ وہ سب مردہ ضمیر تھے انہوں نے ایلن جیسی معصوم لڑکی کو تباہ کر کے عذیتیں دے کر مارا تھا وہ سب سزا کے مستحق تھے زیا یقین کرو اتا میرے لئے دوست تھا اس لئے کہ اس نے وہ زنجیریں ان لوگوں سے اس لئے ہی لی تھی کہ وہ انہیں ایلن کی قبر تک پہنچانا چاہتا تھا وہ سب جھوٹے ہیں خدا کے واسطے میری بات پر یقین کرو پتہ نہیں اس وقت کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ سچ بول رہی ہے تم یقین نہیں کرتے تو میں خود تمہیں دکھا دوں گی میں ثابت کروں گی کہ میں سچی ہوں مجھے صرف اپنے پاس رہنے دو فرہد تمہاری ہے اسے اپنا لو اور اب طیب کو کیا جواب دوں گا میرے دل کے اندر کہیں وہ زیاہ بیٹھا تھا جو فرہد کو آج بھی اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا وہ چلا جائے گا بھمبئی اسے مونکہ مل جائے گی وہ فرہد سے پیار نہیں کرتا جذباتی ہے اس کا ذہن پلٹ جائے گا زیاہ اس کی فکر نہ کرو میں ازالہ کرنے آئی ہوں ازالہ کر دوں گی زیاہ مگر پلیز مجھے خود سے جدہ مت کرو میں نے اسے چھوڑ دیا فرہد کو سکتی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ کہے انیتہ میری شکر گزار تھی کہ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا اور مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب خالہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے اچھی ہو گئی مبشر کے والد نے آ کر بتایا کہ حویلی پر رنگ کرا دیا گیا ہے میں نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ عطا خواب میں آ کر کہہ گئے تھے کہ گھر والے آ رہے ہیں حویلی کو ٹھیک تھا کرا دو اس رات امہ نے بھی اببہ کو خواب میں دیکھا اور صبح بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں حویلی تیار ہے لوٹ آو میں اسی وقت حویلی گیا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا خالی حویلی میں بھی بڑی رونک تھی صاف ستری حویلی دیکھ کر بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنے عرصے سے خالی اور ویران تھی امہ تو بہت خوش تھی جب میں نے انہیں وہاں لے کر چلنے کا قصد کیا تو سب سے زیادہ خوش بھی جان تھی ابھی تک امہ اور اسمت اپا نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انیتہ میری بیوی ہے وہ جب پوچھنے کی کوشش کرتی دوسرا ٹال جاتا اور کوئی بات نکال لیتا میں امہ کو حویلی لے کر گیا تو امہ نے کہا کیا کروں زیادہ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی بھی جان کو کچھ بتانے کی وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہم رشتے کی بات ہی کرنے آئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں میں آج خود بات کروں گا امہ آپ ابھی انہیں کچھ نہ بتائیں بس پوچھیں تو کہہ دیں میری بیٹی ہے اور کچھ نہ کہیں میں دراصل پہلے فرہد سے صاف بات کرنا چاہتا تھا وہ تب ہی سے گمسم تھی کہ اسے حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا پھر وہ ابھی پوری طرح بات سمجھی بھی نہیں تھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اسی رات بلکہ شام کو میں نے فرہد کو اس کے کمرے میں اس وقت روک لیا جب وہ نماز پڑھنے کے بعد باہر آ رہی تھی مجھے تم سے بات کرنی ہے فرہد کیا بات کریں گے وہ بجھے بجھے انداز میں بولی بہت سی باتیں کرنی ہے بہت ضروری ہے وہ بہت دکھی تھی بہت ضروری ہے فرہد کچھ دیر بیٹھ جاؤ اس نے میری طرف دیکھا پھر پلنگ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی میں اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا جانتی ہو انیتہ کون ہے میرا خیال ہے کہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے فرہد وہ میری بیوی ہے اتنا کہہ کر میں نے اس کے چہرے پر ردعمل دیکھنا چاہا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی لیکن یہ شادی میں نے حالات کی سنگینی سے بچنے کے لیے کی تھی آج یہ بات کھلی ہے کہ وہ زیوسہ ہے جس نے انیتہ کے مرنے کے بعد اس کا روپ اختیار کر لیا گویا میرے ساتھ صرف ایک روح ہے وہی روح جس کی وجہ سے میرا خاندان تباہ ہوا بہت سی باتیں تم زیوسہ سے سن چکی ہو سمجھ بھی گئی ہوگی مگر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شادی کیسے اور کیوں کر کرنا پڑی اتنا کہہ کر میں نے بمبری میں پیش آنے والے تمام حالات اسے بتا دیئے وہ چپ چاپ سنتی رہی پلیز فرہد میرا ساتھ دو میں بہت ٹوٹ چکا ہوں میں تم سے بھی اظہار نہیں کر سکا مگر فرہد میں اپنا ہر لمحہ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں بولو میں بی جان سے بات کروں کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ انیتہ کی موجودگی میں مان لیں گی اس نے الٹا مجھ سے سوال کر لیا آپ یہ سب کچھ انہیں تو نہیں بتا سکتے نا کیوں نہیں بتا سکتا انہیں دکھ ہوگا اور وہ شاید یہ یقین بھی نہ کریں کہ یہ انیتہ نہیں زیوسہ ہے اس کی تم دونوں فکر مت کرو آواز دروازے کے قریب سے آئی تھی انیتہ دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی فرہت گھورا کر کھڑی ہو گئی باہر جانے لگی زیوسہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولی فرہت تم عورت ہو میرا دکھ سمجھ سکتی ہو پلیز مجھے غلط مت سمجھو زیاد تم ہارا ہے اور تم ہارا رہے گا اس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں مجھے تم بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنا خود زیاد اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں تم بستی ہو بی جان سے آج رات میں بات کر لوں گی فرہت نے سر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں کہتی ہو کہ میں عورت ہوں دکھ سمجھ سکتی ہوں پھر بھی مجھ سے توقع رکھتی ہو کہ میں تمہاری راستے میں آؤں گی جسے تم نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اسے تم سے کیسے چھین لوں میری فکر مت کرو زیوسہ بس یہ سب کچھ جو ہوتا رہا اور جو ہو رہا ہے اسے اسے ٹھیک کر دو زیعہ کو عذابوں سے نجات دلا دو یہی میرے لئے کافی ہے زیوسہ نے آگے بڑھ کر فرہت کو سینے سے لگا لیا فرہت رو دی میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا مجھے پہلی بار زیوسہ سے ہمدردی محسوس ہوئی یوں تو اس نے اب تک کے حالات کی جو تفصیل بتائی تھی اس نے میرا دل صاف کر دیا تھا مگر پھر بھی میں رسک لینے کو تیار نہیں تھا اسی رات میں نے وہی خواب دیکھا جو بچپن میں دیکھتا چلایا تھا وہ ہی قبرستان تھا وہ ہی سیاہ وین تھی اور اس میں بابا کے ساتھ دوسرے دوست بھی تھے مگر اب باقی دوست یعنی روبرٹ پپاس ٹریکو جینو پاپا ریکو اور سورن سنگ چاروں وین کے قریب کھڑے تھے صرف بابا آگے بڑھے میں ویسے ہی درختوں کی اور سے انہیں دیکھ رہا تھا اچانک بابا میری طرف روک کر کے مسکرائے اور انہوں نے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا زیاہ بیٹا زیوسا ٹھیک کہتی ہے تم نے اسے زنجیر دے کر اچھا کیا آؤ زنجیریں میرے پاس ہیں آؤ ہم یہ دونوں زنجیریں ایلن کے تابوت میں رکھ دیں پھر بابا نے بڑی آسانی سے قبر کی تمام مٹی ہٹا دی میرے سامنے تابوت تھا بابا نے جب تابوت کھولا تو سولہ سترہ سال کی معصوم سی لڑکی کی لاش اس میں رکھی تھی اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندے ہوئے تھے بابا نے وہ دونوں زنجیریں اس کی کلائیوں میں ڈال دیں ہم نے تابوت بند کر دیا اور اس جگہ سے پلٹ آئے بابا کہہ رہے تھے یہ سب کچھ کرنے کی تحریک سورن سنگھ نے دی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے زیاہ کیا مطلب میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وہ اب دنیا میں نہیں ہے اس نے یہ سوچ کر تمہیں نہیں بتایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ گے جاؤ بیٹا اسے ہمدردی کی ضرورت ہے اسے تم سے پیار ہے وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی وہ وچسلہ کی ایاریوں اور شالی کی بد اعمالیوں سے جکڑی گئی تھی اب سب ٹھیک ہے جاؤ خدا تمہیں خوش رکھے پھر میری آنکھ کھل گئی بی جان میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی میں اچھل کر اٹھ بیٹھا کیا ہوا بی جان بیٹا مجھے انیتہ نے سب کچھ بتا دیا تُو کیوں دل میں لیا پھرتا ہے پگلا میں کیا یقین نہ کرتی اوہ بی جان آپ کیا شاید میرے ساتھ ہونے والے ہاتھوں پر کوئی بھی یقین نہ کرے تو نہ کرے بیٹا ہمیں کسی سے کیا لینا ہے بی جان کیا آپ فرہد کو میں دانشتہ چپ ہو گیا ہاں بیٹا وہ تمہاری امانت ہے اسے لے کر ہی جانا مجھ سے اب یہ بوجھ دھویا نہیں جاتا اور پھر میں نے فرہد سے شادی کر لی ہم دہلی لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ تیب بمبئی جا چکا ہے حالانکہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا تھا کہ تیب کو کیا جواب دوں گا یہاں آ کر پتہ چلا کہ ناصر چچا اور ان کی بیوی آئے تھے اور تیب کو لے گئے انہوں نے اس کی شادی کسی مونکہ نامی لڑکی سے تیہ کر دی تھی تیب یہ سن کر ایک منٹ بھی نہیں رکا اور خوشی خوشی بمبئی چلا گیا انہی دنوں پاکستان بن گیا میں انیتا زیوسا اممہ اسمت آپا اور منی دادا منی دادی کو لے کر پاکستان میں چلا آیا منی دادا اور منی دادی فرہد کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے مگر جب میں نے انہیں بتا دیا تو وہ خاموش ہو گئے منی دادا نے شالی بابا سے رابطہ توڑ لیا تھا کیونکہ بقول ان کے شالی بابا نے انہیں ایک عمل بتایا تھا جس سے انیتا مکڑی میں تبدیل ہو جاتی اور اس مکڑی کو پکڑ کر شالی بابا کے حوالے کرنا تھا جب انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے مگر انیتا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ غلط نہیں ہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس میں سرہ سر وچسلہ کا ہاتھ تھا ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ہم پاکستان چلے آئے کچھ عرصے بعد ناصر چچا وغیرہ بھی سب کو لے کر پاکستان آبسے اممہ کا یہاں آنے کے تیسرے برس انتقال ہو گیا وہ بہت بیمار رہی اور ان کی خدمت میں انیتا نے دن رات ایک کر دیے فرد اب بھی بجی بجی تھی حالکہ انیتا بہت موتات رہتی تھی مگر پتہ نہیں اسے اب کیا غم تھا کہ جو اندر ہی اندر اسے گھلا رہا تھا اممہ کے انتقال کے فوراں بعد ہی فرد بیمار پڑ گئی انیتا اس کی خدمت میں لگ گئی اسمت آپا کی میں نے پاکستان آتے ہی ایک میجر سے شادی کر دی تھی جو اسی محلے میں رہتا تھا جہاں ہم نے آ کر قیام کیا تھا وہ گھر اسمت آپا کو دے دیا تھا اور خود یہاں سے چلا آیا تھا یہ مکان انیتا نے سوری اب میں اسے زیوسا کہوں گا تو یہ مکان زیوسا نے پسند کیا تھا منی دادی اور منی دادا بڑا عرصہ ہمارے ساتھ رہے پھر ناصر چچا آ کر انہیں لے گئے ان کے انتقال کو بھی اب برسوں گزر چکے ہیں بھی جان تو شاید فرہد کے بیانے کے انتظار میں تھی پاکستان بننے سے پہلے ہی ہم سے مو موڑ گئی خالہ بھی ان کے پیچھے ہی روانہ ہو گئی میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ فرہد کی موت تھی ہاں فرہد گھل گھل کر مر گئی حالانکہ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا ہر لمحہ اسے خوشی پہنچانے کی صحیح کرتا رہا مگر ممکن ہے وہ زیوسا کو الزام دیتی ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ زیوسا نے اپنا حق ادا کر دیا اس نے واقعی جو گم دیئے تھے ان کا ازالہ کر دیا تھا میرے گھر کے ہر معاملے کو سنبھالا اسمت آپا کی شادی کی منی دادی اور منی دادا کی خدمت کی امہ کی خدمت کی پھر فرہد کی تمام دیکھ بال کرتی رہی ایک پل کو بھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا اس نے آخری لمحوں میں فرہد نے مجھے بلا کر کہا تھا جانتے ہیں مجھے کیا دکھ ہے نہیں فرہد میں نہیں جانتا پلیز تم کیوں دکھ پال رہی ہو اب کیا کمی ہے کیا بات ہے میں تو ہر لمحہ تمہاری نظر کر چکا ہوں یہی دکھ ہے مجھے زیوسا نے آپ سے پیار کیا وہ کہاں سے کہاں آگئی اس نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اور آپ اس سے بات تک نہیں کرتے زیوسا نے مجھے کہا تھا نا کہ تم عورت ہو میرا دکھ جان سکتی ہو تو زیہ وہی دکھ ہے جو مجھے انیتہ اور آپ کے درمیان حائل ہونے سے روکتا ہے مگر آپ آپ عدالت نہیں کر پاتے انصاف نہیں دے پاتے پلیز زیہ اس کا خیال رکھئے گا آپ کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ سن کر میں اچھل پڑا تھا کیا کہہ رہی ہو تم ہاں آپ نے تو اس پر نگار ڈالنا بھی گناہ سمجھ لیا ہے وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے زیہ اب میں حائل نہیں رہوں گی اس کا خیال رکھئے گا یہ آخری گفتگو تھی ہمارے درمیان پھر فرہد اسی رات چپکے سے ہماری راہ چھوڑ گئی عجیب ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ عورت دیوار بن جاتی ہے اور کبھی فرہد کی موت کے بعد زیوسہ نے مجھے کہا تھا کہ فرہد کے جسم کو نہ دفناو اس نے کہا کہ وہ اس کی افاظت کرے گی مگر مجھے یہ بات بہت فضول لگی تھی مجھے لگا کہ وہ غم کی انتہائی حد پر ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہے اور پھر یہ کب ہوا ہے کہ جو مر گیا ہو اسے گھر کے کسی کمرے میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہو یہ بات مذہب کے بھی خلاف تھی میں نے زیوسہ کے اسرار کے باوجود اسے دفنا دیا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد زیوسہ بہت گم زدہ رہنے لگی تھی فرہد کی جدائی میرا سب سے بڑا گم تھا مگر زیوسہ نے اسے بہت جلدی کم کر دیا وہ اب بھی مجھے یہ بتانے پر تیار نہ تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے مگر اب میں جان گیا تھا جب میں نے اسے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی پھر زیاہ آپ نے فرہد کی باڈی کیوں نہیں رکھ لی میں حیران رہ گیا اس بات سے فرہد کی باڈی کا کیا تعلق ہے زیاہ ہے تعلق میں اس کے روپ میں ساری زندگی آپ سے محبت پاتی رہتی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی مگر اس کے لیے تمہیں فرہد کا روپ لینے کی ضرورت نہیں تم اب بھی میرے سامنے ہو نہیں صرف چند دن اور ہیں زیاہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں انیتہ کے جسم کو زیادہ عرصے استعمال نہیں کر سکتی اس کی مدد پوری ہونے والی ہے وہ کریسٹین تھی جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اب مجھے یہ جسم چھوڑنا ہے اور اگر مجھے وقت پر کوئی جسم نہ ملا تو میں کبھی پھر کسی کا روپ اختیار نہیں کر سکوں گی تب آپ کا بچہ بھی کسی انسانی روپ میں نہیں آ سکے گا یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا زیوسا کا کہنا تھا کہ زمین کو سومپ دیے جانے والی وہ کوئی میت استعمال نہیں کر سکتی کسی ایسی عورت کے مرنے کا انتظار کیا جا سکے جو میرے ساتھ بہ حیثیت بیوی کے رہ سکے اور اس کی یہ حیثیت کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہ کرے اگر زیوسا مجھے پہلے ہی یہ بات بتا دیتی تو شاید میں سنجیدگی سے سوچتا مگر زیوسا کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ فرحد کی زندگی میں ایسی بات کیسے کر سکتی تھی تو پھر یہ ہوا کہ ایک عذیتناک رات آئی اور زیوسا کو انیتا کا جسم چھوڑنا پڑا وہ سب کی نگاہوں سے اوجل ہو گئی انیتا کا مردہ جسم تفنا دیا گیا لوگ سمجھے میری دوسری بیوی بھی مر گئی مگر زیوسا میرے ساتھ تھی میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے میں تو دیکھ سکتا ہوں مگر وہ اور زیوسا میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے لوگ مجھے خوش و خورم ہنستہ مسکراتہ دیکھ کر پاگل سمجھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے دو بیویوں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے مگر نہیں جانتے کہ زیوسا نے مجھے ہر غم سے دور کر دیا ہے فرہد کی موت کا ستمہ یقیناً بڑا خوفناک تھا اور ایک عرصے تک میں حواس باگتا بھی رہا تھا مگر زیوسا نے دھیرے دھیرے مجھے دکھ کے اس بھور سے نکال لیا وہ کہانی سنا کر گہرا سانس لے کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے جی سیما جی کہیے کیسی لگی یہ طویل کہانی بہت پسندائی شاہ بابا لیکن یہ بتائیے کیا میں زیوسا سے بات نہیں کر سکتی ہوں بات تو کر سکتی ہیں بلکہ میرے بیٹے سے بھی بات کر سکتی ہیں مگر پلیز ان سے کہانی نہ پوچھنے بیٹھ چاہیے گا دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ میری کہانی کو غلط یا جھوٹ سمجھ کر زیوسا سے ملنا چاہتی ہیں تو آپ اپنا اتمنان کر لیں مگر نہیں شاہ بابا میں کتائی اس سے جھوٹ نہیں سمجھ رہی کیونکہ میں نے ابھی اور شروع میں بھی زیوسا کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا ممکن ہے دوسرے لوگ اس کی صداقت کو نہ سمجھیں مجھے اسرار بھی نہیں ہوگا یہ تو حسنین نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا ورنہ میں اپنی دنیا میں مگن ہوں آپ بیٹھیں میں زیوسا کو بلا کر لاتا ہوں کچھ دیر بعد زیاد صاحب الماروف شاہ بابا کمرے میں واپس آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے گود میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے ان کا بازو ہوا میں بلکل اسی ڈھب سے مڑا ہوا تھا جیسے ہمارا بازو بچے کو گود میں لیتے ہوئے مڑا ہوتا ہے آؤ زیوسا انہوں نے اپنے پیچھے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا میرے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی میں سخت حراسہ بھی تھی اور خود کو بہت حمد دلا رہی تھی کیونکہ آج میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہونے والا تھا میں ایک ایسی ہستی سے ہمکلام ہونے والی تھی جو یونان کی دیوی کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی اور ہے اور وہ نظروں سے اوجل تھی کسی نگاہ سے اوجل ہستی سے بات کر لینے کا خیال بڑا خوفناک بھی تھا اور بڑا ایکسائٹنگ بھی زیاد صاحب میرے سامنے سوفے پر بیٹھ گئے پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی شاید میرا رنگ اڑ چکا تھا وہ چونکے آپ ڈر رہی ہیں کیا نہیں نہیں تو میں نے تھوک نگل کر خوش خلق کو تر کرنے کی کوشش کی زیوسا یہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں انہوں نے اپنے برابر میں ایسے دیکھا جیسے کسی سے مخاطب ہوں کیسی ہیں آپ ایک مترنم اور عجیب کھنکتی سی آواز نے مجھے ساکت کر دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر مجھے اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی میں ٹھیک ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں با مشکل میرے موہ سے نکلا اس پر مجھے دسترس نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کرتی یہ لے سیما ہمارے بیٹے سے ملیں اتنا کہہ کر زیاہ صاحب نے سوفے پر بیٹھے بیٹھے ایسے فرش کی طرف ہاتھ کیے جیسے اپنی گوھ سے بچے کو اتار کر کالین پر بٹھا رہے ہو جاؤ بیٹا آنٹی کو سلام کرو میرے بدن میں چیونٹیوں کی تعداد بڑھ گئی ریر کی ہڈی میں سنسنہ ہٹ ہونے لگی چند ہی لمحے بعد دو نننے نننے ہاتھوں نے میرے گھٹنے تھام لیے اور وہ ہاتھ زور دے کر یوں میرے ہاتھوں تک آئے جیسے گھٹنے چلنے والا بچہ میرے گھٹنوں پر زور دے کر کھڑا ہو گیا ہو اور میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا ہو یقین کیجئے میرا دل چاہا کہ میں ایک زوردار چیخ مار کر باہر کی طرف بھاگ پڑوں مگر ہسنین بھائی جو میرے ساتھ تھے مجھے گھوڑنے لگے اور میں نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے جسے دو نننے مننے ہاتھوں نے تھام لیا زیا صاحب کی ہستی کے علاوہ ایک اور کھنکٹیوی ہنسی بھی گنجی اور بڑی معصوم سی غین گھون کی آواز بھی آئی اور بچہ کلکاری مار کر ہنس پڑا جیسے ماں باپ کا ساتھ دے رہا ہو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کال بیل کا کیا ذکر تھا جو میں نے کہانی کا عنوان رکھ دیا وہ بھی سن لیجئے کیونکہ یہ بات مجھے شروع شروع میں زیا صاحب نے کہی تھی کہ اس کا عنوان کال بیل رکھئے گا میں نے ان سے آخری ملاقات کے اختتام پر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ جو دائیں ہاتھ پر بنی کال بیل آپ نے دبائی تھی صرف وہی دبانے پر آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی ہے اور آج حسنین کو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں شاید یہ اتفاق تھا کہ اس نے ہمیشہ یہی کال بیل استعمال کی ہے ورنہ بائیں طرف والی دوسری کال بیل جو عام استعمال میں آتی ہے اگر بائیں ہاتھ کی کال بیل دباتی ہیں تو آپ کی اس فیملی سے ملاقات ہوتی جو اس گھر میں رہتی ہے ہم نہ ملتے کیا مطلب میں حیران ہوئی حسنین بھائی بھی چونگ کر انہیں دیکھنے لگے مطلب یہ کہ بی بی آج میں ایک سو بیس برس کا ہو چکا ہوں ایک سو برس پورے کرنے کے بعد ہی زیوسا کی طاقت سے میں نے اپنا جسم دوبارہ حاصل کر لیا زیا یعنی میں زیا کے جسم کو ستر سال کی عمر میں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ میری موت واقع ہو چکی تھی مگر زیوسا نے میری جسم کو محفوظ کر لیا میں ٹھیک ایک سو برس کے بعد وہ جسم دوبارہ حاصل کر سکتا تھا آج مجھے یہ جسم حاصل کیے ہوئے بارہ برس گزرے ہیں اور میں اس پر دسترس رکھتا ہوں کہ جسم کے ہوتے ہوئے بھی سب سے اپنے آپ کو مخفی رکھ سکوں تو دائیں ہاتھ کی کال بیل میری فیملی سے ملا دیتی ہے اور بائیں ہاتھ کی کال بیل اس گھر میں رہنے والی دوسری فیملی سے یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ دنیا میں نہیں ہیں میں کامپ اٹھی حسنین بھائی کے چہرے پر بھی زلدلے کے سے آثار پیدا ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے زیا صاحب نے مسکرا کر کہا خدا حافظ حسنین تم جب بھی ملنا چاہو اسی کال بیل کے بجانے کے بعد مل سکتے ہو اور آپ بھی آئیے گا سیما مگر ہم لوگ انہیں خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکے کیونکہ حلق خوشک تھے اور ٹانگیں کامپ رہی تھی ویسے مجھے یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید زیا صاحب مجھ سے مزاق کر رہے ہیں یہ خیال جب میں نے زیا بھائی کو بتایا تو وہ بھی چونکے مگر اس وقت تک ہم گیٹ تک پہنچ چکے تھے ہم نے پلٹ کر دیکھا زیا صاحب ہاتھ ہلا رہے تھے ہم لپک کر گیٹ سے باہر آ گئے حسنین بھائی نے سب سے پہلے دائیں طرف دیوار پر دیکھا وہ کال بیل مٹی میں اٹھی پتوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور واقعی بائن طرف بھی ایک کال بیل کا بٹن تھا جو ساف ستھرا اور چمکدار تھا حسنین بھائی نے بے اختیار وہ بٹن دوبا دیا چند ہی لمحوں بعد ایک نوجوان بیس بائیس برس کا لڑکا ہمارے سامنے تھا جی کس سے ملیے گا وہ یہاں زیا صاحب رہتے ہیں حسنین بھائی نے کہا جی زیا صاحب نہیں تو یہاں ملک اشرف محمود صاحب رہتے ہیں میرے والد اور میں حسنین بھائی کا بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹی ہوئی گاڑی تک لے آئی میں نہیں جانتی کہ اس ملاقات کے بعد مجھ میں ایسی کیا بات پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر چونگ اٹھتے تھے مگر ایسا صرف تھوڑے عرصے تک رہا پھر سب نارمل ہو گیا مگر میں ابھی تک نارمل نہیں ہوں